اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شعید بن ابو مریم محمد بن جعفر حمید بن ابو حمید طویل انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین آدمی آپ کی عبادت کا حال پوچھنے آئے جب ان سے بیان کیا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو بہت کم خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کس طرح کر سکتے ہیں آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہو گئے ہیں ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھا کروں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا اور عورت سے ہمیشہ الگ رہوں گا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم لوگوں نے یوں یوں کہا ہے اللہ کی قسم میں اللہ تعالی سے تمہاری بہنسبت بہت زیادہ ڈرنے والا ہوں اور خوف کھانے والا ہوں پھر روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور ساتھ ساتھ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں یاد رکھو جو میری سنت سے روح گردانی کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں علی حسان بن ابراہیم یونس بن یزید زہری کہتے ہیں مجھ سے عرواہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُوا فِي الْيَتَامَا فَنْكِحُوا مَا تَابَلَكُمْ مِنَ النِّسَائِ کی تفسیر دریافت کی تو انہوں نے جواب میں فرمایا بھانجے کوئی یتیم لڑکی جو ولی کے پاس ہو اگر اس کا مال اور جمال اچھا معلوم ہو اور وہ یہ چاہے کہ میں اس لڑکی سے تھوڑی رقم میں خود نکاح کر لوں تو سنو اس مسئلے میں اسی لیے اللہ تعالی نے منع کر دیا ہے اور آیتِ مذکورہ میں فرمایا ہے کہ اگر تم انصاف کر سکو تو ان سے نکاح کر لو اور ان کا پورا پورا مہر مقرر کرو ورنہ ان لڑکیوں کے علاوہ جہاں تم چاہو نکاح کر لو عمر بن حفظ عمش عبراہیم علکمہ روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ کے پاس تھا کہ ان سے منع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو ملے اور بولے اے ابو عبد الرحمن مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے اور وہ دونوں ایک الہدہ جگہ پر چلے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا اے ابو عبد الرحمن کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہو کا دل چاہتا ہے کہ میں ایک کمواری عورت سے آپ کا نکاح کر دوں جو زمانہ گزشتہ کی آرزویں آپ کو یاد دلا دے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان کو بجز اس مشوراہ کے اور کچھ کام نہیں تو مجھے اشارہ کیا اور فرمایا القماح میں ان کے پاس پہنچا اور وہ بجواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو کہہ رہے تھے کہ سنیے اگر آپ یہ فرماتے ہیں تو ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھے وہ شادی کر لے اور جس میں طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے روزہ اس کو خصی کر دیتا ہے شہوت کم کر دیتا ہے عمر بن حفظ بن غیاس عمش عمارہ عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ میں القماح اور اسود کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا ہم جس زمانہ میں جوان تھے اور ہم کو کچھ میسر نہ تھا تو ہم سے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح پرائی عورت کو دیکھنے سے نگاہ کو نیچہ کر دیتا ہے اور حرام کاری سے بچاتا ہے البتہ جس میں قوت نہ ہو تو وہ روزے رکھ لے کیونکہ روزہ رکھنے سے شہوت کم ہو جاتی ہے ابراہیم بن موسیٰ ہشام ابن یوسف ابن جریج عطا کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ہمراہ مقام صرف میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں ان کے جنازے کو اٹھا کر زیادہ حرکت نہ دو اور آہستہ آہستہ چلو وقت رحلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھی آٹھ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریاں مقرر کر رکھی تھی جن میں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا شامل تھی اور ایک بیوی کی باری نہ تھی وہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی اور وہ گڑھی ہو گئی تھی مسدد یزید بن زریع سعید قطادہ انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے پاس رات میں دورہ فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھی بخاری کہتے ہیں مجھ سے خلیفہ نے جو میرا شیخ ہے کہا ہم سے یزید بن زریع نے بروایت سعید انہوں نے بروایت قطادہ انہوں نے بروایت انس رضی اللہ تعالی عنہو یہ حدیث بیان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے علی بن حکم انساری ابو عوانہ رقبہ طلحہ یامی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی یا نہیں میں نے جواب دیا نہیں تو انہوں نے فرمایا نکاح کر لو کیونکہ اس امت کا بہترین شخص وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں یحییٰ بن قضاہ مالک یحییٰ بن شعید محمد بن ابراہیم بن حارس القماہ بن وقاس حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل نیت پر موقوف ہے انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملتا ہے تو جس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول کی رضا مندی کے لئے ہوگی تو اس کی ہجرت رضا مندی اللہ رسول ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہوگی تو اس کی ہجرت کا بدلہ وہی ہے جس کے لئے اس نے ہجرت کی محمد بن مسنہ یحیی اسماعیل قیس ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرتے تھے اس وقت ہماری بیویاں نہ تھی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم خصی ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع فرمایا محمد بن کسیر سفیان حمید طویل انس بن مالک کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن اور سعید بن ربیع انساری میں بہائی چارہ کرا دیا سعید انساری کی دو بیویاں تھی سعید نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہوں سے کہا کہ میری بیویاں اور مال سب میں سے آدھا آپ لے لیں انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تم کو تمہارا مال زیادہ کرے اور بیویاں مبارک ہوں مجھے بازار بتا دو چنانچہ بازار میں جا کر پنیر اور روغن کی تجارت سے نفع حاصل کیا چند دنوں کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر زردی دیکھ کر فرمایا اے عبد الرحمن یہ کیا بات ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک انساری عورت سے نکاح کر لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے مہر پر عرض کیا تقریباً چار طولہ سونا اس پر آپ نے فرمایا ولی ماہ بھی کرو اگرچہ ایک بکری ہی ہو احمد بن یونس ابراہیم بن سعد ابن شہاب سعید بن مسیب سعد بن وقاس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مزعون کو منع فرما دیا تھا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خصی ہونے کی اجازت مرحمت فرماتے تو ہم خصی ہو جاتے اور کبھی نکاح کا سوچتے بھی نہیں دوسری سند ابو الیمان شعیب زہری سعید بن مسیب سعد بن وقاس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مزعون کو ترکِ نکاح سے منع فرما دیا تھا اگر آپ انہیں نکاح نہ کرنے کی اجازت دے دیتے تو ہم خصی ہو جاتے اور کبھی نکاح کا سوچتے بھی نہ قطعبہ بن سعید جریر اسماعیل قیس کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے تھے چونکہ ہمارے پاس کچھ نہ تھا اس لیے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم خصی نہ ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس فعل سے منع فرمایا پھر ہمیں ایک کپڑے کے عوض عورت سے نکاح کی اجازت دے دی پھر آپ نے ہم پر یہ آیت پڑھی اے ایمان والو وہ پاک چیزیں جو اللہ نے تم پر حلال کی ہیں حرام نہ کرو اور زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا دوسری سند اسبغ وحب یونس بن یزید ابن شہاب ابی سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں جوان ہوں اور مجھے خوف ہے کہ مجھ سے زنا نہ ہو جائے اور مجھ میں نکاح کی طاقت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا میں نے پھر یہی عرض کیا آپ خاموش رہے میں نے پھر عرض کیا تب بھی آپ نے کچھ جواب نہ دیا میں نے پھر اسی طرح عرض کیا آخر آپ نے جواب دیا ابو حریرہ جو کچھ تیری تقدیر میں تھا قلم اسے لکھ کر خوشک ہو گیا اب حکمِ الٰہی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی چاہے تُو خصی ہو یا نہ ہو اسماعیل عبداللہ عبدالحمید سلمان حشام ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کسی مقام پر اتریں اور اس میں ایسے درخت ہوں جس میں سے کھایا ہوا ہو اور کوئی درخت آپ کو ایسا ملے جس میں کچھ نہ کھایا گیا ہو تو بتائیے آپ کون سے پیڑ سے اپنے اونٹ کو چرائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے نہیں چرائیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے مراد یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی عبید بن اسماعیل ابو اسامہ خشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے تم کو دو بار خواب میں دیکھا تھا ایک شخص تیری صورت تصویر ریشمی کپڑے میں لپیٹے ہوئے کہتا ہے کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں میں نے اسے کھولا تو وہ تمہاری صورت تصویر تھی پھر میں نے کہا اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو جاری کر کے رہے گا ابو نعمان حشیم سیار شعبی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے میں نے اپنے اونٹ کو جو بڑا سست تھا چلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے پیچھے سے ایک سوار نے آ کر میرے اونٹ کو نیزہ چبھو دیا تو میرا اونٹ ایسے چلنے لگا جیسے اچھے سے اچھے اونٹ کو تم چلتا دیکھتے ہو میں نے مڑ کر جو دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے آپ نے پوچھا اے جابر تمہیں کیا جلدی ہے میں نے کہا میری نئی نئی شادی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری سے یا بیواہ سے میں نے عرض کیا بیواہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نو عمر سے شادی کیوں نہیں کی باہمی لطف خوب آتا ہے جابر کہتے ہیں جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ رات کو مدینہ میں نہ جانا تاکہ وہ عورتیں جن کے شوہر ان سے غائب ہیں وہ اپنے بکھرے بالوں کو کنگھی کر لیں اور اپنے بال صاف کر لیں آدم شعبہ محارب بن دسار جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے شادی کی تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تُو نے کیسی عورت سے شادی کی ہے میں نے عرض کیا بیوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کمواریوں اور ان کے کھیل سے رغبت نہیں ہے شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے یہ بیان کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُو نے نو عمر لڑکی سے شادی کیوں نہ کی تاکہ تُو اس سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتی عبداللہ بن یوسف لیس یزید عراق عورواح سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے نکاح کا پیغام ابو بکر کو بھیجا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا میں تو آپ کا بھائی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تُو میرا بھائی اللہ کے دین اور اس کی کتاب کی روح سے ہے اس لیے عائشہ مجھ پر حلال ہے ابو الیمان شعیب ابو زناد اعرج حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امدہ ترین عورتیں مرد کے لیے عقیقہ عورتیں قریش کی ہیں وہ اپنے بچوں پر ان کی کم سنی میں از حد شفیق اور اپنے اور اپنے شوہر کے مال کی زیادہ محافظ و نگہ پان ہوتی ہیں موسی بن اسماعیل عبدالواحد سوال حمدانی شعبی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میرے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس شخص کے پاس باندی ہو اور اس نے اسے مسائل ضروریہ کی اچھی تعلیم دی اور اسے اچھا عدب سکھایا پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا اسے دوہرہ ثواب ملے گا اور جو شخص اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر اور مجھ پر ایمان لائے اس کو بھی دوہرہ ثواب ملے گا اور جو غلام اپنے مالک اور اپنے اللہ کا حق ادا کرے تو اس کا دگنا ثواب ہے شعبی نے سائل سے کہا جاؤ یہ حدیث مفتم سفر وغیرہ کی تکلیف اٹھائے بغیر لے جاؤ پہلے زمانے میں اس سے کم تر مضمون کی حدیث کے لیے مدینہ تک سفر کرتے تھے ابو بکر کہتے ہیں کہ ابو حسین سے روایت ہے وہ ابو بردہ سے وہ اپنے والد سے اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہلونڈی کو آزاد کر دیا اور پھر اسے مہر بھی دے دیا سعید بن تلید ابن وحب جریر بن حازم ایوب محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہاں سلمان حماد بن زید ایوب محمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین موقعوں کے علاوہ کبھی ذو معنی بات نہیں کی اچانک ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جعبر بادشاہ کی طرف گئے اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارا بھی تھی آپ نے اس قصہ کو ذکر کیا اس بادشاہ نے حضرت سارا کو حضرت حاجرہ کی خدمت کے لئے دی تھی حضرت سارا نے عرض کیا اللہ نے کافر سے مجھے بچا لیا بلکہ اس نے خدمت کے لئے مجھے حاجرہ دی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا کہ اے آسمان کے پانی کی اولاد یہی حاجرہ تمہاری ماں ہے قطیبہ اسماعیل بن جعفر حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان تین دن تک قیام کیا جہاں صفیہ بنت حیی سے قلوت کی اور خود میں نے آپ کے ولیمہ کے لئے لوگوں کو بلایا اس وقت اس میں روٹی اور گوشت کچھ نہ تھا آپ نے دستر خوان بچھانے کا حکم دیا اس پر کچھ خجوریں پنیر اور چربی رکھی گئی یہی آپ کا ولیمہ تھا لوگوں نے آپس میں گفتگو کی آیا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں شمار ہوگی یا باندیوں میں انہوں نے سوچا کہ اگر آپ نے صفیہ کے لئے پردہ کا حکم دیا تب ان کو آپ کی زوجہ سمجھنا چاہیے اور اگر صفیہ کے لئے پردہ کا حکم نہ دیا تو اس کو باندی جاننا چاہیے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کیا تو صفیہ کے لئے اونٹ پر اپنے پیچھے جگہ کر کے پردہ ڈال دیا تھا قطیبہ بن سعید حماد بن ثابت شعیب بن حجاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا یہی ان کا مہر قرار دیا قطیبہ عبدالعزیز بن ابی حازم ابو حازم سحل بن سعد سعیدی کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی ذات کا آپ کو مالک بناتی ہوں آپ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور سر مبارک نیچہ کر لیا عورت نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حکم نہیں دیا تو وہ بیٹھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت نہ ہو تو مجھ سے اس کا نکاح کر دیجئے آپ نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے اس نے کہا کچھ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو شاید کچھ مل جائے گو گیا اور واپس آ کر عرض کیا اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی سہی وہ گیا اور واپس جا کر عرض کیا اللہ کی قسم میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے البتہ صرف میرا تہبند موجود ہے سہل کہتے ہیں کہ اس کے پاس دوسری چہدر بھی نہ تھی لیکن اس نے کہا آپ آدھا تہبند اس کو دے دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے اس تہبند سے کیا کرے گی اگر تو اسے باندھ لے گا تو وہ ننگی رہے گی اور اگر اسے وہ اوڑ لے گی تو تو ننگا رہے گا آخر وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا اور بہت دیر تک بیٹھا رہا اس کے بعد وہ اللہ علیہ وسلم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا کہ تجھے قرآن کی کون کون سی آیتیں یاد ہیں اس نے کہا کہ فلا فلا صورتیں یاد ہیں جنہیں اس نے گن کر بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو انہیں زبانی پڑھتا ہے اس نے جواب دیا جی ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف کی برتری کے باعث میں نے تجھے اس عورت کا مالک بنا دیا اور تجھ سے نکاح کر دیا اب الیمان شعیب زہری اور واہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں ابو حزیفہ بن عطباح بن ربیعہ بن عبد شمس نے جو جنگ بدر میں شریک تھے سالم بیٹا بیٹا بنا اپنی بھتیجی ہندہ بنت ولید بن عطباح بن ربیعہ کا نکاح کر دیا تھا سالم ایک انساری غلام تھے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے زید کو بیٹا بنایا تھا زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جو کسی کو بیٹا بنا لیا کرتا تو بنانے والے کی طرف منصوب کر کے اسے پکارا جاتا تھا اور اس کے مرنے کے بعد دولت وغیرہ کا وہی وارث ہوتا تھا یہاں تک کہ ادعوہم لعابائیہم نازل ہوئی ہر شخص کو اس کے باپ کے نام سے پکارو یہی اللہ کے نزدیک بہتر ہے اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اس فرمان الہی کے نزول کے بعد وہ سب اپنے حقیقی باپوں کے ناموں سے پکارے جانے لگے اور اگر کسی کا نام معلوم نہ ہوتا تو اسے مولا اور دینی بھائی کہا جاتا تھا سہلہ بنت سہیل بن عمر قریشی سم العامری ابو حزیفہ کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سالم کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں اب اللہ نے جو حکم بھیجا ہے اس کے پیش نظر مجھے کیا کرنا چاہیے پھر پوری حدیث بیان کی عبید بن اسماعیل ابو اسامہ حشام ورواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب سے دریافت فرمایا کہ کیا تم حج کرنے جا رہی ہو اس نے کہا جی ہاں مگر مجھے سخت درد کی بیماری ہو گئی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج کو چلی جاؤ اور شرط کر لو کہ اے اللہ میرے احرام رہن باہر ہونے جگہ وہ ہے جہاں تو مجھ کو میری بیماری کے عذر سے روک دے گا یہ خاتون زباعہ مقداد بن اسود کے نکاح میں تھی مسدد یحیی عبید اللہ سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کے لئے عورت کی چار باتیں دیکھی جاتی ہیں مال نسب خوبصورتی دین تجھے دیندار کو حاصل کرنا چاہیے اگر تو نہ مانے تو تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں گے ابراہیم ابن ابی حازم سہل سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک عرابی کے گزرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگوں کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے انہوں نے جواب دیا اگر کہیں نسبت ہو جائے تو نکاح کے قابل ہے اگر کسی کی سفارش کرے تو منظور کر لی جائے اگر کوئی بات کہے تو دل جمعی سے سنی جائے پھر ایک دوسرا مسلمان فقیر گزرا آپ نے پوچھا اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے جواب دیا کہ کسی کے ہاں پیغام نکاح بھیجا جائے تو نکاح نہ کرے اگر سفارش کرے تو منظور نہ کی جائے اگر کوئی بات کہے تو توجہ ہی نہ کی جائے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روح زمین کے سرمایہ داروں اور امیروں سے یہ فقیر بہتر ہے یہیہ لیس اقیل ابن شہاب کہتے ہیں کہ عرباہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے وَإِن خِفْتُم أَلَّا تُقْسِتُ فِي الْيَتَامَ کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا اے بھانجے اس سے وہ یتیم لڑکی مراد ہے جو کسی ولی کے پاس ہو اور اسے اس کا مال و جمال پسند ہو اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہو لیکن مہر پورا ادا نہ کرنا چاہتا ہو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی نے یتیم لڑکی سے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے اور ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے بشرتے کہ ان کو پورا مہر ادا کرنے میں کمی نہ کریں حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوہ مانگا اللہ تعالی عز و جل نے یہ آیت وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِ نازل فرمائی جس کا مطلب ہے کہ یتیم لڑکی اگر خوبصورت اور مالدار ہو تو ولیوں کو اس کا نسب اور اس سے نکاح کرنا مرغوب معلوم ہوتا ہے اور جب مفلس اور بد صورت ہو تو وہ اس کو نا پسند کرتے ہیں تب اسے چھوڑ کر کسی اور عورت سے نکاح کر لیتے تھے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا نے مطلب بتایا کہ جیسے تم نا پسندی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہو یوں ہی رغبت کے وقت بھی چھوڑ دو مگر جب کہ تم انصاف کر سکو اور اس کا پورا پورا حق مہر ادا کر سکو اسماعیل مالک ابن شہاب حمزہ اور سالم عبداللہ بن عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نحوست تین چیزوں میں ہے اور وہ یہ ہیں عورت گھر گھوڑا محمد محمد منحال زید بن زریع عمر بن محمد اسقلانی اپنے والد سے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقوست کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہے تو گھر عورت اور گھوڑے میں ہے عبداللہ بن یوسف مالک ابی حازم سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی برائی کسی چیز میں ہے تو گھوڑے مکان اور عورت میں ہے آدم شعبہ سلمان تیمی ابو عثمان ہندی عثمہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ زرر رسان نہیں رہے گا عبداللہ بن یوسف مالک ربیعہ بن ابی عبد الرحمن قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ بریدہ کے واقعہ میں تین شرعی مسائل ہیں جب بریدہ آزاد کی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ولا آزاد کرنے والے کا حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو دیکھا ہانڈی چولہ پر تھی آپ کے سامنے روٹی اور گھر کا سالن رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے کہ دستر خوان پر ہانڈی کا سالن دیکھنے میں نہیں آیا جواب دیا گیا کہ اس میں صدقہ کا گوشت ہے جو بری راہ کو ملا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صدقہ نہیں کھاتے تو فرمایا وہ بری راہ کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے حدیہ محمد عبدہ حشام ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں وَإِن خِفْتُم اللَّا تُقْسِتُ فِي الْيَتَامَا کی تفسیر سے وہ یتیم بچے مراد ہیں جو ولی کے پاس ہوں اور ان کے مال کی وجہ سے ان سے شادی کرے لیکن صحبت کرنا برا سمجھے اور ان کے مال میں حق تلفی کرے ان تمام نازیبہ حرکات سے اچھا یہ ہے کہ وہ ولی ان کے علاوہ کسی دوسری عورت سے دو تین یا چار نکاح کر لے اسماعیل مالک عبداللہ بن عبی بکر عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرماتے تھے کہ میں نے ایک شخص کی آواز سنی جو حفظہ کے مکان میں جانے کی اجازت مانگ رہا تھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی غیر آدمی آپ کے مکان میں جانا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ کہ یہ فلان شخص ہے جو حفظہ کا رضائی چچہ ہے حضرت آئیشہ نے پوچھا اگر فلان شخص زندہ ہوتا تو میرا رضائی چچہ تھا تو کیا میں اس سے پردا نہ کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ نصب سے حرام ہے وہ دودھ پینے سے بھی حرام ہو جاتا ہے مسدد یحیی شعبہ قطادہ جابر بن زید ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حمزہ کی بیٹی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری رضاعی بھتیجی ہے اور بشر بن عمر نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے قطادہ سے سنا کہ وہ جابر بن زید سے اسی طرح کی روایت نقل کرتے تھے حکم بن نافع شعیب زہری اورواح بن زبیر زینب بنت ابی سلمہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان کہتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ میری بہن بنت ابو سفیان سے نکاح کر لیجئے ارشاد فرمایا تجھے سوکن ناغوار معلوم نہ ہوگی میں نے عرض کیا ہم نے سنا ہے آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سلمہ کی بیٹی سے میں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پہلے خاوند سے بیوی کی بیٹی وہ نہ ہوتی تب بھی میرے لئے حلال نہ تھی کیونکہ وہ میری رضاعی بھتیجی ہے مجھے اور ابو سلمہ کو سویبہ نے دودھ پلایا تھا میرے سامنے تم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پیش نہ کرو کیونکہ وہ میرے لئے حلال نہیں اور واہ کہتے ہیں کہ سویبہ ابو لہب کی لوڈی تھی جسے ابو لہب نے آزاد کر دیا پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا جب ابو لہب مر گیا تو کسی گھر والے نے اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تجھ سے کیا معاملہ کیا گیا جواب دیا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں سویبا کے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے جس سے میری پیاس بج جاتی ہے ابو الولید شعبہ اشعس مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ایک شخص میرے پاس بیٹھا تھا آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا گویا آپ کو یہ بات ناغوار گدری میں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا رضائی بھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوھر کرو تمہارا بھائی کون کون ہے اس لیے کہ دودھ کا رشتہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جب کہ بچہ کی غزہ ہی دودھ ہو عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب قروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ میرے رضائی چچہ پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد میرے پاس آئے میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت نہ دی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تم نے اسے بلا لیا ہوتا کیونکہ وہ تمہارے رضائی چچہ ہیں علی بن عبداللہ اسماعیل بن ابراہیم ایوب عبداللہ بن ابی ملیکاہ کہتے ہیں کہ عبید بن ابی مریم نے اقباہ بن حارس سے بیان کیا اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اقباہ سے بھی سنا ہے لیکن عبید کی حدیث مجھے زیادہ یاد ہے اقباہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا تو ایک حبشن نے آ کر کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ بلایا ہے پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے عرض کیا کہ میں نے فلان فلان عورت سے نکاح کیا تھا لیکن ایک حبشن نے آ کر کہا تم دونوں کو میں دودھ پلایا ہے حالان کہ وہ جھوٹی ہے تو آپ نے میری طرف سے موہ پھر لیا میں نے پھر آ کر عرض کیا کہ وہ جھوٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تو اس بیوی کو کیسے رکھ سکتا ہے حالان کہ وہ حبشن کہتی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اسے چھوڑ دو اسماعیل نے شہادت اور درمیان کی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ ایوب یوں بیان کرتے تھے حمیدی سفیان حشام عرواہ زینب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ کو میری بہن بنت ابو سفیان سے رغبت ہے آپ نے فرمایا پھر میں کیا کروں میں نے کہا پھر آپ نکاح کر لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو راضی ہے میں نے کہا کیا میں آپ کی ایک ہی بیوی ہوں میں اپنی بہن کو آپ کی زوجیت میں سب سے زیادہ پسند کرتی ہوں آپ نے فرمایا وہ میرے لئے حلال نہیں میں نے کہا ہمیں تو خبر ملی ہے کہ آپ نے امی ربیبا درراہ دختر ابو سلمہ کو پیغام میں نکاح دیا ہے فرمایا وہ میرے گھر میں نہ آتی تب بھی میرے لئے حلال نہ تھی کیونکہ مجھے اور اس کے باپ کو سویبا نے دودھ پلایا ہے میرے سامنے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پیش نہ کرو لیس نے بیان کیا اور وہ گزر چکا درراہ دختر ابو سلمہ ہی بتایا تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری بیوی کے پہلے خوابن سے ہیں تم پر ان کے حرام ہونے کا بیان ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ دخول مسیس اور لمس کے معنی جماع کے ہیں اور کہا کہ بیوی کی پوتیاں اور نواسیاں بھی اس کی اولاد کی طرح حرام ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے سامنے اپنی بیٹیاں اور بہنیں نہ پیش کرو اور ایسے ہی پوتے کی بیوی اور بیٹے کی بیوی سب لفظ ربیبہ سے نامزد ہیں خواہ گود میں ہوں یا نہ ہوں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو بیٹے کے لفظ سے موصوم کیا ہے خلاصہ یہ کہ ہر قسم کی بیٹی اور ہر نوع کی ماں اور ہر طرح کی بہن حرام ہے عبداللہ بن یوسف لیس اقیل ابن شہاب اورواح بن زبیر زینب بنت ابی سلمہ امہ حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ میری بہن بنت ابو سفیان سے نکاح کر لیجئے آپ نے کہا تجھے یہ پسند ہے انہوں نے کہا اور اس وقت بھی میں آپ کی اکیلی بیوی تو نہیں ہوں بلکہ آپ کی اور بیویاں بھی ہیں اور جو کوئی بھلائی میں میرے شریک ہوں مجھے ان سب سے زیادہ اپنی بہن اچھی لگتی ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا وہ میرے لیے حلال نہیں ہے میں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے سنا ہے کہ آپ بنت ابو سلم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کیا وہ جو ام سلم کی بیٹی ہے میں نے کہا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ میری ربیبہ نہ ہوتی تب بھی وہ میرے لئے حلال نہیں کیونکہ دودھ کے رشتہ سے وہ میری بھتیجی ہے مجھے اور ابو سلم کو سویبہ نے دودھ پلایا ہے تم میرے سامنے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پیش نہ کرو انہوں نے شعبی سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے عبداللہ بن یوسف مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپی پر اس کی بھتیجی سے اور خالہ پر اس کی بھانجی سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے زہری کہتے ہیں ہم عورت کے باپ کی خالہ کا بھی یہی حکم سمجھتے ہیں کیونکہ عرباہ نے مجھ سے روایت کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو رشتے نصب سے حرام ہیں وہی دودھ پینے سے حرام ہو جاتے ہیں عبداللہ بن یوسف مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیٹی کا اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ دوسرا اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دے اور ان دونوں کے درمیان مہر کچھ نہ ہو محمد 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 بیٹی محمد بیٹی بیٹی محمد بن بیٹی بیٹی عبداللہ بیٹی لوں بخاری خاص محمد بیٹی سہل کہتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ سم ماہو علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا مجھ سے نکاح کرا دیجئے آپ نے پوچھا تیرے پاس کیا چیز ہے وہ بولا میرے پاس کچھ نہیں فرمایا جا کر ڈھونڈو اگرچہ لوہے کی انگوٹی ہو وہ گیا اور دوبارہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی خسم مجھے کچھ نہیں ملا نہ لوہے کی انگوٹی ہی ملی البتہ میرا تہ بند دے دیجئے سہل کہتے ہیں کہ اس کے پاس دوسری چادر نہ تھی آپ نے جواب دیا تیری چادر کو کیا کریں اگر تو اوڑ لے تو وہ ننگی اور اگر وہ اوڑ لے تو تو ننگا وہ بیچارہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا بہت دیر تک بیٹھ کر جانے لگا آپ نے اسے جاتے تجھے قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں اس نے چند صورتوں کا نام لے کر کہا فلا فلا صورت یاد ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا تجھے قرآن شریف کی فضیلت کی وجہ سے اس عورت کا مالک بنا دیا عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد سوال بن قیسان ابن شہاب سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حفظہ بنت عمر خنیس بن حضافہ صاحمی اپنے شوہر کے مر جانے کے بعد بیوہ ہو گئیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے تھے اور مدینہ ہمیں فوت ہو گئے تھے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفوان کے پاس حفظہ کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں غور کروں گا اس کے بعد میں کئی دن ٹھہرا رہا پھر وہ ایک دن مجھ سے مل کر کہنے لگے مجھے ابھی نکاح کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا اگر تم چاہو تو میں اپنی بیٹی حفظہ کا آپ سے بیاہ کر دوں ابو بکر خاموش ہو گئے اور مجھے کچھ جواب نہ دیا مجھے ان پر عثمان رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی زیادہ غصہ آیا پھر میں چند روز ٹھہرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظہ کا پیغام بھیجا میں نے حفظہ کا نکاح آپ سے کر دیا اس کے بعد مجھ سے ابو بکر ملے تو کہا جب تم نے مجھ سے ذکر کیا تھا اور میں نے کچھ جواب نہ دیا تھا تو تم ناراض ہو گئے تھے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا ہاں ابو بکر نے فرمایا مجھے تمہاری بات قبول کرنے سے انکار نہ تھا لیکن میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھید کھولنا مجھے مقصود نہ تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ چھوڑ دیتے تو میں منظور کر لیتا خطیبہ لیس یزید بن ابی حبیب عراق بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ مجھ سے زینب بنت ابو سلمہ نے بیان کیا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی انہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم نے سنا ہے آپ کا درہ بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ام سلمہ کے ہوتے ہوئے نکاح کر سکتا ہوں اگر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے نکاح نہ بھی کرتا جب بھی وہ میرے واسطے حلال نہ ہوتی کیونکہ اس کا والد میرا دود شریک بھائی ہے زائدہ منصور مجاہد ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما فی ما ار رضتم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کسی عورت سے جو عدت میں ہو کہے کہ میرا شادی کا ارادہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی نیک عورت مل جائے قاسم کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کوئی کہے تو میرے نزدیک بزرگ ہے اور میں تجھے پسند کرتا ہوں اللہ تجھے بھلائی پہنچائے یا اور کچھ اس طرح سے کہے عطا کہتے ہیں کہ اشارتا کہے ظاہر کر کے نہ کہے بلکہ یہ کہے مجھے یہ حاجت ہے تم کو بشارت ہو اور تم اللہ کے فضل سے کھوٹی نہیں ہو تو عورت صرف یہ کہہ دے کہ میں سنتی ہوں لیکن کوئی وعدہ نہ کرے اور نہ ولی بغیر اس سے کہے وعدہ کرے اور اگر عورت زمانہ عددت میں کسی شخص سے وعدہ کرے اس کے بعد اس سے نکاح کرے تو مرد و عورت میں تفریق نہ کرائی جائے اور حسن کہتے ہیں کہہ پوشیدہ وعدہ سے زنا مراد ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت ہے کہہ حتی یبلغ الكتاب آجالہ ہو کہ معنی ہے جب تک عدد تمام نہ ہو جائے مسدد حماد بن زید حشام ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشمی کپڑے میں تمہاری تصویر لایا اور اس نے مجھ سے کہا یہ آپ کی بیوی ہے میں نے تمہارے چہرہ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ بعینہ تو تھی میں نے سوچا کہ اگر یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو ہو کر رہے گا قطیبہ یعقوب ابن حازم سحل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنا نفس حبا کرنے آئی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر کی اور اسے اوپر سے نیچے غور کر دیکھا پھر اپنا سر نیچہ کر لیا عورت نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حکم نہ فرمایا تو وہ بیٹھ گئی ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس عورت کی آپ کو حاجت نہ ہو تو مجھ سے اس کو بیعہ دی جئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر جا کر دیکھ تو سہی شاید کچھ مل جائے وہ گیا پھر واپس آ کر کہنے لگا واللہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ تو سہی اگرچہ لوہے کی انگوٹی ہی ہو وہ ہی لے آؤ وہ جا کر پھر لوٹ آیا اور کہا کہ لوہے کی انگوٹی بھی نہیں مل سکی ہاں یہ میرا تہبند ہے آدھا اس کو دے دیجئے سہل فرماتے ہیں کہ اس کے پاس دوسری چادر بھی نہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے تہبند کو وہ کیا وہ ننگی رہے گی اور اگر وہ اوڑ لے تو تو ننگا رہ جائے گا چنانچہ مجبوراً وہ بیچارہ بیٹھ گیا پھر کچھ دیر بیٹھ کر وہ جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا تجھے قرآن شریف کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں اس نے چند صورتیں شمار کر کے کہا کہ مجھے یہ صورتیں یاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو ان کا حافظ ہے اس نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا میں نے تجھے قرآن یاد ہونے کے سبب سے اس عورت کا مالک بنا دیا یحیی بن سلمان ابن وحب یونس آ احمد بن سوالح انبسا یونس ابن شہاب قرواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں چار طرح کا نکاح تھا ایک نکاح تو یہی تھا جو آج کل لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے پاس اس کی ولیہ یا بیٹی کا پیغام بھیجتا تھا اور اسے مہر دے کر اسے بیاہ لاتا تھا نکاح اس طریقہ پر بھی تھا کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے کہہ دیتا تھا کہ جب تو ایام سے پاک ہو جائے تو فلاں مرد کے پاس چلی جانا اور اس سے فائدہ حاصل کر لینا پھر شوہر اس عورت سے جدا ہو جاتا تھا اور اس کے قریب نہ جاتا تھا جب تک کہ اس مرد کا حمل ظاہر نہ ہو جاتا جب اس کا حمل ظاہر ہو جاتا تو اس کا شوہر جب دل چاہتا اس کے پاس چلا جاتا یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا تھا کہ بچہ اچھی نسل کا پیدا ہو اس نکاح کو نکاح استبزاء کہتے تھے تیسرے نکاح کی قسم یہ تھی کہ چند آدمی دس سے کم جمع ہو کر ایک عورت سے صحبت کرتے تھے جب اسے حمل ٹھہر جاتا اور اس کا بچہ پیدا ہو جاتا اور اسے کئی دن ہو جاتے تو وہ سب کو بلواتی ان میں سے کسی کو یہ طاقت نہ ہوتی کہ وہ آنے سے انکار کر دے جب سب جمع ہو جاتے تو وہ کہتی کہ تم سب کو اپنا معلوم ہے جو کچھ تھا اور میرے ہاں تمہارا بچہ پیدا ہوا ہے اے فلانے یہ تیرا بیٹا ہے جو تیرا دل چاہے اس کا نام رکھ تجھے اختیار ہے وہ اس کا ہو جاتا تھا اور اسے انکار کرنے کی مجال نہ ہوتی تھی چوتھی قسم کا نکاح یہ تھا کہ بہت سے آدمی ایک عورت سے صحبت کر جایا کرتے تھے اور وہ کسی آنے والے کو منع آنا کرتی تھی دراصل یہ رنڈیاں تھی انہوں نے نشانی کے طور دروازوں پر جھنڈے نصب کر رکھے تھے کہ جو چاہے ان سے صحبت کرے جب ان میں سے کسی کا حمل ٹھہر جاتا اور بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ سب جمع ہو کر علم قیافہ کے جاننے والے کو بلاتے وہ جس سے مشابہ دیکھتے اس سے کہہ دیتے کہ یہ تیرا بیٹا ہے وہ اس کا بیٹا ہو جاتا اور وہ بچہ اس شخص کا بیٹا کہہ کر پکارا جاتا اور وہ مرد اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی مبعوث ہوئے تو سب قسم کے زمانہ جاہلیت کی شادیاں باطل کر دی گئیں صرف آج کل کی شادی کا مروجہ طریقہ جائز رکھا گیا یحیع وقی حشام بن عرواح عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ وما یطلا علیکم فی الكتاب فی یتام نسائل لات تؤتون ہن کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ یتیم بچی ہے جو کسی شخص کے پاس ہو اور وہ اس کا ولی ہو اور مال میں اس کا شریک ہو اور اس سے اپنا نکاح نہ کرتا ہو اور نہ اس کا کسی دوسرے سے بیعہ کرے کہ کہیں اس مال میں میرا شریک نہ ہو جائے لہ لہذا اس آیت میں ولیوں کو اس عمر سے منع فرمایا ہے اپنے شوہر مرنے سے بیوہ ہو گئیں جو بدری اور صحابی تھے اور ان کا انتقال مدینہ میں ہوا تھا تو میں نے عثمان بن عفان سے مل کر کہا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو حفظہ کا میں تم سے نکاح کر دوں انہوں نے کہا میں ذرا غور کر لوں میں کئی دن تک ٹھہرا رہا پھر جب وہ مجھے ملے تو کہا ابھی نکاح کرنا مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ابو بکر سے ملاقات کر کے کہا اگر تمہاری مرضی ہو تو میں تم سے حفظہ کا نکاح کر دوں احمد بن ابو عمر حفظ ابراہیم یونس حثن معقل بن یسار کہتے ہیں کہ فَلَا تَعْزُلُوْهُنَّا کی آیت میرے بارے میں اتری ہے کہ میں نے اپنی بہن کا ایک شخص سے نکاح کر دیا تھا اس نے میری بہن کو تلاق دے دی اس کی عدت جب پوری ہو گئی دوبارہ اس نے نکاح کا پیغام بھیجا میں نے اس کو جواب دیا کہ ایک بار میں نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا تھا اور اسے تیری بیوی بنا کر تیری عزت کی تھی مگر تُو نے اسے چھوڑ دیا اب تُو پھر پیغام بھیجتا ہے اللہ کی قسم وہ دوبارہ تجھ کو نہیں مل سکتی وہ شخص بڑا نیک تھا میری بہن بھی اس کی طرف جانا چاہتی تھی اس وقت اللہ نے یہ حکم بھیجا کہ تم عورتوں کو اپنے پہلے قاوند سے نکاح کرنے سے نہ روکو میں نے کہا یا رسول اللہ اب میں اس کا نکاح اس سے ضرور کر دوں گا معاقل نے اپنی بہن کا اس سے نکاح کر دیا ابن سلام معاویہ ہشام اور رواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِ کی تفسیر اس طرح کہ اس سے وہ یتیم بچی مراد ہے جو کسی شخص کے پاس ہو اور وہ اس کے مال میں شریک ہو اور اس سے نکاح کرنا اسے پسند نہ ہو اور نہ کسی اور سے اس کا نکاح کرتا ہو اس خیال سے کہ وہ میرے مال میں شریک ہو جائے گا اور اس لڑکی کو روکے رکھے تو ان تمام باتوں اور برے خیالات سے اللہ تعالی نے ممانعت فرمائی ہے احمد بن مقدام فضیل بن سلمان ابو حازم سحل بن سعد کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک عورت نے اپنا نفس آپ کو پیش کیا آپ نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کوئی جواب نہ دیا ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کا مجھ سے نکاح کرا دیجئے آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہلوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے اس نے کہا کہ ہلوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے لیکن میں اپنی چادر پھاڑ کر آدھی اس کو دے دیتا ہوں اور آدھی خود رکھ لوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے کچھ قرآن یاد ہے اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا قرآن یاد ہونے کے سبب سے میں نے اس کا تجھ سے نکاح کر دیا محمد بن یوسف صفیان حشام قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے نکاح کیا تو اس وقت میں چھے برس کی تھی اور نو سال کی عمر میں مجھ سے خلوت کی گئی اور نو برس تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا معلہ بن عصد وہیب حشام قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے نکاح کیا تو اس وقت میں چھے سال کی بچی تھی اور جب مجھ سے خلوت کی گئی تو میری عمر نو سال تھی حشام کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نو برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں عبداللہ بن یوسف مالک ابی حازم سحل بن سعاد کہتے ہیں کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ میں نے اپنا نفس آپ کو دے دیا وہ دیر تک کھڑی رہی ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو تو اس کی شادی مجھ سے کرا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے پاس مہر دینے کو کچھ ہے اس نے جواب دیا کہ میرے پاس تہبند کے علاوہ کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ چادر اسے دے دے گا تو تو بے تہبند کے رہ جائے گا کچھ اور تلاش کر اس نے کہا مجھے کچھ نہیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ڈھونڈو تو صحیح خواہ اللوہے کی انگوٹی ہی ہو وہ بھی اس کو نہیں ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ قرآن پڑھا ہے اس نے چند صورتوں کا نام لے کر بتایا کہ میں نے یہ یہ صورتیں پڑھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے حفظ کرنے کے سبب سے میں نے تجھے اس کا شوہر کر دیا معاز بن فضالہ حشام یہیہ ابی سلمہ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رانڈ عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے اور نہ باکراہ کا بغیر اس کی اجازت کے صحابہ رضی اللہ تعالی انہم نے پوچھا یا رسول اللہ باکراہ کی اجازت کس طرح معلوم ہو سکتی ہے فرمایا کہ اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے عمرو بن ربیع بن تارک لیس ابن ابی امیہ ابی عمر زکوان غلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا یا رسول اللہ کمواری عورت تو شرم کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خاموش رہنا ہی اجازت ہے اسماعیل مالک عبد الرحمن بن قاسم عبد الرحمن مجمع خنسا بنت خزام انساریہ کہتی ہیں کہ میرے والد نے ایک جگہ میرا نکاح کر دیا اور میں سیبہ تھی اور مجھے وہ نکاح منظور نہ تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے میرا نکاح فسخ کر دیا اسحاق یزید یحیی قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ عبد الرحمن یزید اور مجمع بن یزید دونوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی جسے قضام کہا جاتا تھا نے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور پہلی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اب الیمان شعیب زہری لیس اقیل ابن شہاب اور واہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے دریافت کیا کہ اے امہ جان وَإِن خِفْتُم اللَّهَ تُقْسِتُو فِي الْيَتَامَا کا مطلب کیا ہے انہوں نے جواب دیا اے بھانجے اس سے مراد وہ یتیم بچی ہے جو ولی کی پربرش میں ہو اور وہ اس کے مال و جمال کی وجہ سے اس کی رغبت کرے اور مہر تھوڑا دینا چاہے تو اللہ تعالی نے ان سے کمی مہر پر نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے ان کے ماں سوا جن عورتوں سے چاہو نکاح کر لو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے کہ اس کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوہ مانگا تھا تو اللہ تعالی نے اس وقت یہ آیت وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُم فِيهِنَّا نازل کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم یتیم بچی کو تھوڑے مال کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہو اور دوسری سے بیاء کر لیتے ہو تو تم کو لازم ہے کہ جو زیادہ مالدار اور حسین ہو ان سے بھی نکاح نہ کرو ان کے لئے پورا پورا انصاف کرو اور ان کا ٹھیک ٹھیک حق دے دو تو پھر یہ ادائے حق اور نکاح جائز ہوگا ابو نعمان حماد بن زید ابو حازم سہل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے اپنا نفس پیش کیا آپ نے فرمایا مجھے عورت کی ضرورت نہیں اس پر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے اس نے جواب دیا میرے پاس کچھ نہیں آپ نے فرمایا کچھ تو دے اگرچہ لوہے کی انگوٹی ہی ہو اس نے کہا وہ بھی میرے پاس نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کتنا قرآن پڑھا ہے اس نے شمار کر کے اور نام لے کر کہا کہ مجھے اتنی صورتیں یاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی وجہ سے میں نے تجھے اس کا مالک بنا دیا مکی بن ابراہیم ابن جریج نافع ابن عمر کہتے ہیں کہ کسی کو دوسرے کے بھاؤ پر بھاؤ کرنے اور ایک شخص کو دوسرے کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح بھیجنے سے جب تک پہلا پیغام رسان اپنا پیغام چھوڑ دے یا دوسرے کو اجازت نہ دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اور باہم دشمنی نہ کرو بلکہ ایک دوسرے کے بھائی بنے رہو اور کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نکاح نہ بھیجے جب تک کہ وہ نکاح نہ کرے یا پیغام نہ چھوڑ دے اب الیمان شعیب زہری کہتے ہیں کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عمر سے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ حفظہ جب بیوہ ہو گئی تو میں نے ابو بکر سے مل کر کہا اگر تم چاہو تو میں اپنی بیٹی حفظہ کا نکاح تم سے کر دوں لیکن جواب نہ ملنے پر میں چند دن تک ٹھہرا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیغام بھیجا اس کے بعد مجھ سے ابو بکر ملے تو فرمایا کہ مجھے تمہاری بات ماننے سے کوئی انکار نہ تھا لیکن میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ظاہر کرنا مجھے منظور نہ تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ چھوڑ دیتے تو میں منظور کر لیتا یونس اور موسیٰ بن عطباح اور ابن عطیق نے زہری سے اس کی مطابعت میں روایت نقل کی ہے قبیسہ سفیان زید حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ دو شخص مشرق سے آئے اور انہوں نے تقریر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بیانوں میں جادو کی تاثیر ہوتی ہے مسدد بشر بن مفضل خالد بن زکوان ربیع بنت معوز بن افرا کہتی ہیں کہ جب میری رخصتی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر آ کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے تو میرے پاس بیٹھا ہے اور چھوٹی چھوٹی لڑکیاں دف بجا بجا کر شہدائے بدر کا مرسیہ گانے لگی ایک ان میں پڑھنے لگی ہم میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کل کا حال جانتے ہیں کہ کل کو کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شعر کو چھوڑ دو اور جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہے جاؤ سلمان بن حرب شعبہ عبدالعزیز بن سحیب حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عوف نے ایک گھٹلی کے وزن سونے کے برابر مہر کے عوض ایک عورت سے نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر شادی کے آثار دیکھے تو ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک گھٹلی کے وزن کے برابر سونے کے عوض ایک عورت سے نکاح کیا ہے لفظ سونے کی سراحت قطادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کی ہے علی بن عبداللہ سفیان ابو حازم سہل بن سعد سعیدی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے لوگوں کے ہمراہ بیٹھا تھا کہ ایک عورت نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنا نفس آپ کو دے دیا آپ اپنے دل میں مشورہ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا اس نے پھر کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنا نفس آپ کو دے دیا آپ جو خاموش رہے تیسری بار عورت نے پھر عرض کیا کہ میں نے اپنا نفس آپ کو دے دیا آپ جو چاہے کریں پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا مجھ سے نکاح کر دی جئے آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ مال بھی ہے وہ بولا اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو تلاش کر لاؤ اس نے جا کر تلاش کیا اور آ کر کہا مجھے کچھ نہ ملا اور نہ لوہے کی انگوٹھی پائی آپ نے پوچھا کیا تجھے کچھ قرآن یاد ہے وہ بولا مجھے فلان فلان صورت یاد ہے آپ نے فرمایا جا میں نے اس کا نکاح تجھ سے قرآن یاد کرنے کی وجہ سے کر دیا یحیی وقی صفیان ابو حازم سحل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ارشاد فرمایا شادی کر لے اگرچہ لوہے کی انگوٹھی کے بدلے ہی کیوں نہ ہو اب الولید حشام بن عبد المالک یزید بن ابی حبیب اب الخیر اقباہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر سب شرطوں سے زیادہ نکاح کی شرطوں کو پورا کرنے کا حق ہے جن کی وجہ سے تمہارے لیے ان کی شرم گاہ حلال ہوئیں عبد اللہ بن موسی زکریہ بن ابی زائدہ سعد بن ابراہیم ابو سلمہ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں کہ بوقت نکاح اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ اس کی رکابی کو اپنے لیے حاصل کرے کیونکہ اس کی تقدیر میں جو کچھ ہوگا وہ اس کو ملے گا عبداللہ بن یوسف مالک حمید طویل انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے کپڑوں میں زرد رنگ کا نشان تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ زردی کیسی ہے انہوں نے کہا میں نے ایک انساری عورت سے شادی کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر کتنا دیا ہے میں نے کہا ایک گھٹلی کے برابر سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری ہی ہو مسدد یحیی حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کا ولیمہ کیا تو بہت مسلمانوں کو کانا کھلایا پھر باہر تشریف لے گئے جیسا کہ آپ کی نکاح کے بعد عادت تھی امہ حات المومنین کے حجروں میں باہم سلام دعا ہوتی رہی اس کے بعد پھر واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ دو مرد ابھی بیٹھے ہیں آپ الٹے چلے گئے پھر یاد نہیں کہ ان کے جانے کی خبر میں نے آپ کو دی یا کسی اور نے سلمان بن حرب حماد بن زید ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے عبد الرحمن بن عوف پر زرد نشان دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے وہ بولے کہ میں ایک گھٹلی سونے کے برابر ایک عورت سے نکاح کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ تجھے برکت دے ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ہو فرواح علی بن مسحر حشام قرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھ سے نکاح کیا تو میری والدہ میرے پاس آئیں اور مجھے گھر لے گئیں میں نے دیکھا کہ کچھ انساری عورتیں گھر میں جمع ہیں وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگیں اللہ برکت دے اور نیک نصیب ہو کر زندہ رہو محمد بن علیہ ابن مبارک معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے تھے کہ نبیوں میں کسی نبی نے جہاد کیا اور کسی اپنی قوم سے کہا میرے ساتھ وہ شخص نہ جائے جس نے اب ہی نکاح کیا ہو اور بیوی سے خلوت کرنا چاہتا ہو اور اب ہی تک اس نے خلوت نہ کی ہو قبیسہ بن عقبہ سفیان حشام بن عرواح حضرت عرواح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت نکاح کیا تھا جبکہ ان کی عمر چھے سال تھی اور نو سال کی عمر میں خلوت کی اور نو سال آپ کے نکاح میں رہی محمد محمد سلام اسماعیل بن جعفر حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے تین دن تک مدینہ اور خیبر کے درمیان قیام کیا وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے صفیہ بنت حیی سے خلوت کی آپ کے ولی ماہ کے لیے میں نے لوگوں کو تعوت دی اس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی آپ نے جب حکم دیا تو دستر خوان پر خجوریں پنیر اور چربی رکھ دی گئی یہی آپ کا ولی ماہ تھا مسلمانوں نے سوچا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی زوجہ ہے یا لونڈی پھر خیال کیا اگر آپ پردہ ہمیں کر دیں تو پہچان لیجئے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں اور اگر نہ چھپائی گئیں تو لونڈی ہیں پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ روانہ ہوئے تو ان کے بیٹھنے کی جگہ اپنے پیچھے بنا کر ان کے لوگوں کے درمیان پردہ ڈال دیا قطعبہ بن سعید سفیان محمد بن منقدر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ تم نے انمات بنا لیے میں نے ارض کیا یا رسول اللہ ہمیں انمات کہاں میسر ہوں گے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ان قریب میسر ہو جائیں گے فرواہ بن ابی مغرا علی بن مصحر حشام عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھ سے نکاح کیا تو میری والدہ آ کر مجھے گھر لے گئیں بجز اس وقت رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے چاشت کے وقت میں مجھے کچھ در معلوم نہ ہوا وقت تمہارے پاس سرور بچیوں کا گانا کیا تھا کیونکہ انسار کو سرور اچھا معلوم ہوتا ہے نئی دلہن کو تحفہ دینے کا بیان اور ابراہیم ابو عثمان انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام سلیم کی طرف ہوتا تو آپ انہیں سلام کرتے اور انس یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جب زینب رضی اللہ تعالی انہا سے نئی شادی کی تو مجھ سے ام سلیم نے کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفہ بھیجتے میں نے ان سے کہا تمہیں اختیار ہے پھر انہوں نے خجوریں چربی اور پنیر لے کر اور دیکھ جی میں مالیدہ بنا کر مجھے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجوا دیا میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا اسے رکھ دے پھر مجھے چند آدمیوں کا نام لے کر فرمایا انہیں بلا لو اور جس سے تم ملو اسے بھی بلا لینا میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں سے گھر بھرا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ اس مالیدہ پر دست مبارک رکھے ہوئے کچھ کلام جو خدا نے چاہا پڑ رہے ہیں پھر دس آدمیوں کو کھانے کے لیے بلانے لگے اور ان سے فرماتے جاتے کہ آگے سے کھاؤ پھر سب کھا کر الگ ہوئے اور بہت سے رخصت بھی ہو گئے اور چند آدمی باتیں کرنے لگے جس سے مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی زوجہ مبارکہ کے حجروں کی طرف چلے گئے آپ کے پیچھے میں بھی چلا جب میں نے اطلاع دی کہ وہ لوگ بھی چلے گئے تو آپ گھر میں تشریف لے گئے اور پردہ ڈال دیا میں حجرے میں موجود تھا آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے اے ایمان والو اپنے نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہ جایا کرو لیکن اگر تمہیں کھانے کے لئے بلایا جائے تو جاؤ اور کھا کر چلے جایا کرو اور وہی بیٹھ کر باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو اس بات سے نبی کو عزا پہنچتی ہے اور شرم و لحاظ کی وجہ سے تم سے وہ کچھ نہیں کہتے اور اللہ تعالی حق بات تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں نے دس سال تک رسول اللہ سم اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے عبید بن اسماعیل ابو اسامہ حشام ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ میں نے اسماعیل سے جو ہار مانگا تھا وہ زائے ہو گیا تھا تو رسول اللہ سم اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی تلاش کے لئے بھیجا رستے میں نماز کا وقت ہو گیا پانی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے نماز بے وضو پڑھی جب نبی سم اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی تو تیمم کی آیت نازل ہوئی عسید بن حزیر نے کہا کہ اے آئیشہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ کی قسم جب بھی آپ پر کوئی حادثہ ہوا اللہ نے آپ ہی کو نجات نہ دی بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اس سے برکت و سہولت نصیب ہوئی سعد بن حفظ شیبان منصور سالم بن ابی جعد قریب ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آتے ہوئے بسم اللہ اللہ جن ابن شیطان کہ اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ اور جو اولاد تو ہمیں عنایت کرے اس کو شیطان سے محفوظ رکھ تو ان کے ہاں جو بچہ بھی پیدا ہوگا اسے شیطان نقصان نہ پہنچائے گا یحیی بن بکیر لیس پکیل ابن شہاب کہتے ہیں کہ انس بن مالک نے مجھے اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اس وقت میری عمر دس سال کی تھی میری والدہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمیشہ دیتی تھی میں نے دس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں بیس برس کا تھا حجاب کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی اس سے میں خوب واقف ہوں اور اول شان نزول آیت حجاب شب زفاف زینب بنت جہش ہے جس صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زینب بنت جہش دلہن بنی تو آپ نے اپنی قوم کو کھانا کھلایا کھانے کے بعد اکثر تو ان میں سے چلے گئے مگر ان میں سے کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور انہوں نے بڑی بڑی دیر لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر چلے گئے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس خیال سے نکل گیا کہ شاید لوگ بھی چلے جائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ٹہلتے اور جب حضرت آئشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حجرے کے پاس آئے تو خیال کیا وہ لوگ چلے گئے ہوں گے آپ پھر واپس آئے اور آپ کے ہمراہ میں بھی آیا جب زینب رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گئے تو دیکھا وہ لوگ بیٹھے ہیں گئے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے اور میں بھی آیا جب ہم حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی انہا کے حجرے کی چوکھٹ کے پاس پہنچے اور گمان کیا کہ وہ چلے گئے ہوں گے تو آپ پھر تشریف لائے آپ کے ساتھ میں بھی تھا اب معلوم ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور میرے پردہ کی آیت نازل ہوئی علی سفیان حمید حضرت انس کہتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن عوف نے ایک انساری عورت سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کتنا مہر دیا وہ بولے ایک گھٹلی خجور کے برابر سونا دیا تھا حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ جب مہاجر مدینہ ہمیں آئے تو انسار کے گھروں میں اترے عبد الرحمن بن عوف سعد بن ربی کے یہاں اترے انہوں نے کہا اے بھائی عبد الرحمن میں تجھے اپنا مال دیتا ہوں اور اپنی ایک بیوی کو تلاق دے کر تجھ سے شادی کر دیتا ہوں عبد الرحمن بولے کہ آپ کا مال اور بیویاں آپ کو مبارک ہوں اس کے بعد عبد الرحمن نے بازار جا کر خرید بیوی دو بیوی علیہ وسلم نے حضرت زینب کے برابر کسی بیوی کا ولیمہ نہیں کھلایا کیونکہ ایک بکری کا ولیمہ کر دیا تھا مسدد عبدالوارس شعیب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے جب خلوت کی تو مجھے بھیجا میں جا کر لوگوں کو کھانے کے لئے بلا کر لیا مالک بن اسماعیل زہیر بیان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر کے نکاح کر لیا اور اسے آزاد کرنا ہی مہر مقرر قرار دیا اور ان کے ولیمہ میں مالیدہ کھلایا مسدد حماد بن زید ثابت کہتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جہش کے نکاح کا واقعہ ان کے سامنے آیا فرمانے لگے جس قدر زینب کے ولیمہ میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا اتنا میں نے کسی بیوی کے ولیمہ میں کرتے ہوئے نہیں دیکھا ایک بکری کا ولیمہ کر دیا تھا محمد بن یوسف صفیان منصور بن صفیہ صفیہ بنت شہباہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض بیویوں کا ولیمہ چار سیر جو ہی میں کر دیا تھا عبداللہ بن یوسف مالک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص دعوت ولیمہ کے لئے بلاوے تو ضرور جاؤ مسدد یحیی صفیان منصور ابی وائل حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدیوں کو قید سے چھڑاؤ لوگوں کی دعوت قبول کرو بیماروں کی عیادت کرو حسن بن ربیع ابو احوص اشعص معاویہ بن سوید برا بن عازب رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کا حکم دیا اور سات سے منع فرمایا جنازہ کے سات جانا چھینکنے والے کا جواب دینا قسم کو پورا کرنا بیمار کی عیادت کرنا مظلوم کی مدد کرنا سلام کرنا اور دعوت قبول کرنا ان سب چیزوں کا آپ نے حکم دیا اور ان چیزوں سے منع فرمایا سونے کی انگوٹھی چاندی کے برطن ریشمی گدے جو سوار گھوڑے پر ڈالتے ہیں ریشمی اور پارچہ جات کتان استبرق امدہ کپڑے ابو الاحوز کی ابو اوانہ اور شیبانی نے لفظ افشا اسلام میں مطابعت کی ہے اطیبہ بن سعید عبدالعزیز ابو حازم سحل بن سعد کہتے ہیں کہ ابو اسید نے اپنی شادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر بلایا ابو ابو اسید کی نئی دلہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہی تھی سحل نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کھلایا تھا آپ کے لئے اس نے خجورے بھیگو رکھی تھی آپ جب کھا چکے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دیں عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ جس ولیمہ میں عمرہ کی دعوت ہو اور غربہ نہ بلائے جائیں تو وہ کھانا سب سے زیادہ برا ہے اور جو شخص دعوت کو چھوڑ دے تو گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی عبدان ابو حمزہ عمش ابی حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پائے بھی کھانے کی دعوت میں مجھے دیے جائیں تو میں قبول کر لوں گا اور اگر پائے میرے پاس ہدیتاً بھیجے جائیں تو میں ان کو قبول کر لوں گا نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو شادی وغیرہ کی دعوتوں میں روزہ دار ہونے کے باوجود چلے جاتے تھے عبدالرحمن بن مبارک عبدالوارس عبدالعزیز بن سحیب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انسار کی عورتوں اور بچوں کو دعوت ولیمہ سے آتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی وجہ سے ٹھہر گئے اور فرمایا خدایا تم لوگ مجھے سب آدمیوں سے زیادہ محبوب ہو اسماعیل مالک نافع قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے تقیے خریدے تھے جن میں تصویریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصویروں کو دیکھ کر دروازہ پر رک گئے اور اندر نہ آئے میں آپ کے چہرے پر کراہت کو تار گئی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توبہ کرتی ہوں آپ فرمائیں مجھ سے جو گناہ سرزد ہوا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقیے کیسے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا میں نے یہ تقیے اس لیے خریدے ہیں کہ آپ ان پر بیٹھا کیجئے اور ٹیک لگایا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصویر والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا اور سرزدنش کے طور پر کہا جائے گا تم نے جو کچھ یہ کیا ہے اسے زندہ کرو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے سعید بن ابی مریم ابو غسان ابو حازم سہل کہتے ہیں کہ جب ابو اسید سعیدی نے شادی کا کھانا کھلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی بھی دعوت کی کھانا پکانا یا لانا ان میں سے کوئی کام بھی انہوں نے خود نہ کیا بلکہ ان کی بیوی نے ہی سارا احتمام کیا اور اس نے پتھر کے پیالاہ میں رات سے خجوریں بھی گو رکھی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھا چکے تو اس نے اسے برطن میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا یحیی بن بکیر یا عقوب بن عبد الرحمن ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ ابو اسید سعیدی نے اپنی شادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ان کی بیوی اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہی تھی حالانکہ وہ نئی دلہن تھی اس عورت نے کہا تم جانتے ہو کہ میں دلہن نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا ایک پیالاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خجوروں کا شیرہ پلایا ہے عبدالعزیز بن عبداللہ مالک ابی زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی کی مانند ہے اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہوگے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر فائدہ اٹھانا چاہو تیڑھے پن ہی میں فائدہ اٹھا سکتے ہو اسحاق بن نصر حسین جعفی زائدہ میسراہ ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ اور روز قیامت پر ایمان ہے اسے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا چاہیے اور عورتوں کے حق میں بھلائی کرنے کی میری وسیعت قبول کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں جو سب سے بڑی پسلی ہے وہ سب سے زیادہ تیڑھی ہے اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور جو یوں ہی رہنے دے گا تو ہمیشہ تیڑھی ہی رہے گی میری وسیعت عورتوں کے حق میں قبول کرو ابو نعیم سفیان عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہمیں عورتوں سے اس خوف سے گفتگو اور مزاہ کرنے سے ہم بچتے تھے کہ کہیں ہمارے بارے میں کوئی حکم نازل نہ ہو جائے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم ان سے کلام اور دل لگی کرنے لگے ابو نعمان حماد بن زید ایوب نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب لوگ نگہبان ہو اور تم سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا امام بھی نگہبان ہے اس سے بھی سوال ہوگا تم نے رعیت کے ساتھ کیا برطاؤ کیا مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے اور اس سے بھی سوال کیا جائے گا اور غلام بھی اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا خبردار تم سب نگہبان ہو اور تم سے سوال ہوگا سلمان بن عبد الرحمن علی بن حجر عیسی بن یونس حشام بن عبداللہ قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ادھا کہتی ہیں کہ گیارہ عورتوں نے ایک جگہ اکٹھا ہو کر باہم قولو اقرار کیا کہ اپنے اپنے خاوندوں کا حال بیان کرو پہلی عورت نے کہا میرا خاوند لاغر اونٹ کا گوشت ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہے راستہ بڑا کٹھن ہے نہ چوٹی پر چڑھا جا سکتا ہے اور نہ وہ گوشت ہی عمدہ ہے کہ اس کے لانے کی خاطر مصیبت بھری جائے دوسری نے کہا میں اس کی حالت ظاہر کرنے سے ڈرتی ہوں کہ اس تذکرے کے بعد میں کہیں اس کو چھوڑ نہ بیٹھوں اگر ذکر کروں تو بتاؤں گی کہ اس میں کیا عیب و ہنر ہیں ضعف کی وجہ سے اس کے جسم میں جگہ جگہ گانٹھیں پیدا ہو گئی ہیں اور ایسی ہی بیسیوں برائیاں ہیں تیسری بولی کہ میرا خاوند لمبا تڑنگا ہے اگر اس کی کیفیت بیان کروں تو تلاک ملتی ہے اگر خاموش رہوں تو مجھے مفلس چھوڑ رکھا ہے چوتھی نے کہا کہ میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح متوسط ہے نہ زیادہ گرم نہ زیادہ تھنڈا وہ ہمیشہ یکساں ہے نہ زیادہ ڈرنا نہ بہت اکتانا پانچویں نے بیان کیا کہ میرا شوہر گھر میں آئے تو چیتا باہر جائے تو شیر شریف ایسا کہ گھر میں کچھ ہوا کرے وہ باز پرس نہیں کرتا چھٹی نے کہا کہ میرا شوہر کھاؤ ہے کھانے بیٹھے تو سب چٹ کر جائے اور لپٹے تو سب صاف کر جائے جب سوئے تو اکیلا ہی پڑا رہے اور میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا کہ دکھ سکھ پوچھ لے ساتمی نے کہا میرا قاوند گم کردہ راہ اور آجز ہے وہ سینے سے دبانے والا اور عورت کا ہر عیب اس کے لئے عیب ہے اس میں سب برائیاں ہیں اگر بات کرے تو سر پھوڑ دے اور زخمی کر دے یا دونوں ہی کر گزرے اور گہرا زخم لگائے آٹھویں عورت نے کہا میرے شوہر کا چھونا ایسا ہے کہ جیسا خرگوش کا بس ہو جانا وہ نازک ہے اس کی خوشبو ایسی کہ جیسے زرتب کی خوشبو بہت ہی نازک ہے نووی نے کہا میرا شوہر انچی تعمیروں والا لمبے پر تلے والا اور بہت سخی ہے اس کا گھر مجلس شوری کے قریب ہے وہ با تدبیر اور سمجھدار ہے دسوی نے کہا میرے شوہر کا نام مالک ہے اور بھلا مالک کی کیا تعریف کروں جو تعریف ذہن میں آ سکے وہ بس اس کی تعریف ہے وہ مہمانوں کے لیے ہمیشہ اونٹ زباہ کراتا ہے چراغاہ سے زیادہ گھر میں اونٹ جمع رکھتا ہے اور گھنٹیوں کی آواز سن کر بتاتا ہے کہ اتنے اونٹ زباہ ہونے والے ہیں اور اتنے مہمان موجود ہیں گیارہوی نے کہا میرا شوہر ابو زرع واہ کیا کہنا میرے کانوں کو زیور سے بوجھل کر دیا میرے بازوں کو چربی سے بھر دیا اور مجھے اس قدر خوش رکھا کہ اس کی داد دینی پڑتی ہے میرا خاوند اس نے مجھے ایسا پایا جو مشکل چند بکریوں والا تھا میں ایک غریب لڑکی تھی وہ مجھے ایسے خوشحال خاندان میں لایا جو گھوڑوں کی ہنہناہٹ والے اور کجاواہ کی آواز والے ہیں ان کے ہاں گھوڑے اونٹ سب ہی موجود ہیں دائیں چلانے والے بیل اور اناج پھٹکنے والے آدمی سب ہی ان کے ہاں خاضر ہیں ان کے ہاں میں بولتی تو میری نکتہ چینی کوئی نہ کرتا اور سوتی تو صبح کر دیتی جب پانی پیتی تو نہایت اتمنان سے پیتی ابو زر کی ماں یعنی میری خوش آمدن وہ بھی بہت لائق عورت تھی اس کے صندوق بھرپور رہتے تھے اس کا گھر کشادہ اور اس کا بیٹا ابن ابو زرع خوب تر اس خوابگاہ جیسے خجور کی شاک کھینچنے کی جگہ ہوتی ہے یعنی چھریر جسم کا خوراک اس قدر کم کہ ایک دست چار ماہ کے بکری کے بچہ کی اس کا پیٹ بھر دے اپنی سوکن کے لیے ہر وقت باعث غیز و غزب اس کی ملازمہ بھی قابل تعریف دوسرے لوگوں سے کہہ کر ہماری باتوں کو نہ پھیلانے والی اور ہمارے زخیرہ میں نقصان نہ کرنے والی ہمارے گھر کو خسو خاشاک سے پاک کرنے والی ایک دن ایسا ہوا کہ ابو زرع باہر نکلا کہ اس سے دودھ بلوایا جا رہا تھا اور اس میں سے مکھن نکالنے کی تیاری ہو رہی تھی میں نے باہر نکل کر دیکھا کہ ایک عورت جس کے ساتھ چیتے کے ایسے دو بچے ہیں جو اس کے زیرے بغل دو اناروں پستانوں سے کھیل رہے ہیں وہ دونوں دودھ پی رہے تھے اس عورت کو دیکھ کر ابو زرع نے مجھے تلاک دے دی اور اس عورت سے شادی رچا لی اس کے بعد مجبوراً میں نے ایک ایسے آدمی سے نکاح کیا جو تیز روگ گھوڑے پر سوار تھا خطی نیزہ رکھتا تھا اس نے بہت سی نعمتیں دیں اور ہر قسم کے مویشیوں میں سے ایک ایک جوڑا ہر مویشی کا مجھے دیا اور کہا کہ اے امہ زرع خود کھاؤ اور اپنے عزیزوں اقارب کو بھی زخیرہ پہنچاؤ اور صدقہ ہو خیرات کرنے کی بھی اجازت دی اور بہت کچھ دیا مگر یہ سب دادو عیش ابو زرع کے ایک چھوٹے سے برطن کو بھی نہیں پہنچ سکتے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ تمام قصہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تیرے لیے ایسا ہوں جیسا کہ ابو زرع امہ زرع کے ساتھ تھا فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی تھی میں نے طلاق نہیں دی یعنی بیوی کے ساتھ ایسے ہی اچھی طرح زندگی بسر کرنا چاہیے عبداللہ بن محمد حشام معمر زہری ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ چند حبشی چھری گنگا سے کھیل رہے تھے اور اپنا اپنا پٹا دکھلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو دیکھ رہے تھے اور مجھے اپنے پیچھے کر لیا تھا جب تک میرا جی چاہا میں دیکھتی رہی پھر خود ہی اکتا کر لوٹ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیا اب اس سے اندازہ کر لو کہ ایک کمسن لڑکی کتنی دیر کھیل کو دیکھ سکتی ہے ابو الیمان شعیب زہری ویداللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے پوچھوں کہ وہ دونوں کون سی عورتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تمہارے دل پھر گئے ہیں تم اللہ سے توبہ کرو ایک مرتبہ حضرت عمر نے حج کیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ حج کیا قضائے حاجت کے لیے وہ راہ سے اترے میں بھی ان کے ساتھ لوٹا لے کر مڑ گیا جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر لوٹے سے پانی ڈالا انہوں نے وضو کیا میں نے کہا اے امیر المومنین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دو بیویاں کون کون سی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان تتوبہ اللہ فقد صغت خلوبکوما حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے ابن عباس مجھے تم پر تعجب آتا ہے سنو وہ دونوں عائشہ اور حفظہ ہیں پھر حضرت عمر نے بقیہ حدیث بیان کی کہ میں اور ایک میرا انساری پڑوسی محلہ بنی امیہ میں رہتے تھے جو مدینہ کے اطراف کے رہنے والے تھے ہم دونوں باری باری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے جس دن میں جاتا اپنے ساتھی کو اس دن کی وحی وغیرہ کی تمام خبریں آ کر بتا دیتا جب وہ جاتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا چونکہ ہم جماعت قریش عورتوں پر غالب تھے اس لیے جب مدینہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ انساری عورتیں مردوں پر غالب ہیں ہماری عورتیں بھی انساری عورتوں کی باتیں سیکھنے لگیں اپنی بیوی پر میں چیخا اس نے بھی جواب دے دیا اس کا پلٹ کر جواب دینا مجھے ناغوار ہوا تو اس نے کہا میرا جواب کیوں برا لگتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کو جواب دیتی ہیں اور کوئی کسی دن رات تک آپ کو چھوڑ بھی دیتی ہے میں اس بات سے گھبر آیا اور میں نے کہا جس نے یہ کیا اس کا ستیہ ناس ہو پھر میں تیار ہو کر چلا اور حفظہ کے پاس جا کر پوچھا اے حفظہ کیا تم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات تک خفا رکھتی ہے کہا ہاں میں نے کہا وہ نامراد اور خسارہ میں ہے کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ سے اللہ کو غصہ آ جائے اور وہ عورت ہلاک ہو جائے تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مانگا کرو نہ آپ کو کچھ جواب دیا کرو اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنی چھوڑو تمہیں ضرورت ہوا کرے مجھ سے مانگ لیا کرو اور اپنی پڑوسن سے نقل کر کے فخر نہ کرو اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے پڑوسن سے مراد حضرت عائشہ تھی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں یہ خبر پڑ رہی تھی کہ غصان شام کا بادشاہ ہم سے لڑنے کے لیے گھوڑوں کے نال لگوا رہا ہے ایک مرتبہ میرا انساری دوست اپنی باری کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا اور شام کو واپس آیا تو میرا دروازہ حضور سے کھٹ کھٹایا پوچھا عمر ہیں میں گھبرا کر ان کے پاس پہنچا تو کہنے لگا آج ایک بڑا حادثہ گدرا ہے میں نے کہا وہ کیا کیا غصانی لشکر آ گیا اس نے کہا یہ بات نہیں اس سے بھی بڑی بات ہے ایک خوفناک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو تلاک دے دی میں نے اپنے دل میں کہا بس حفظہ رضی اللہ تعالی انہا تو نامراد اور خسارے میں ہو گئی میرا گمان تھا کہ ان قریب یہ واقعہ ہوگا میں نے کپڑے پہنے اور صبح کی نماز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ادا کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت اپنے ایک بالائی کمرے میں چلے گئے اور اس کے گوشے میں جا کر بیٹھ گئے اور میں حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حفظہ رضی اللہ تعالی انہا رو رہی ہے میں نے پوچھا کس بات سے رو رہی ہو کیا میں تمہیں نہ ڈراتا تھا کیا تم کو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی اس نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں آپ اس گوشاہ میں بیٹھے ہیں پھر میں نکل کر ممبر کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہیں اور بعض رو رہے ہیں میں تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا پھر میرا دل نہ رہ سکا میں اسی بالائی کوٹھری کے پاس جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے آیا اور آپ کے حبشی غلام سے کہا کہ میرے لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لو غلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ارض کیا اور واپس آ کر کہا کہ میں نے حضرت سے ارض کیا اور تمہارا ذکر کیا لیکن آپ چپ ہو رہے میں واپس آ کر پھر ان لوگوں میں بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس تھے پھر دل نے بے قرار کیا اور میں نے غلام سے جا کر کہا میرے لئے اجازت مانگو وہ جا کر پھر لوٹا اور کہا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے متعلق ذکر کیا مگر آپ خاموش رہے پھر میں ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا پھر مجھ سے وہ بات نازل ہوئی جو دل میں موجزن تھی چنانچہ میں نے پھر جا کر غلام سے کہا کہ میرے لئے ایک مرتبہ پھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگو غلام اندر گیا اور آ کر مجھ سے کہا کہ میں نے سرور دو عالم سے تمہارا ذکر کیا ہے مگر آپ خاموش ہو رہے ہیں پھر الٹا پھرا اور آنے لگا تو اچانک غلام نے کہا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی جب میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شال بھرا تقیہ رکھے خردری چٹائی پر لٹے تھے جس سے آپ کے جسدے اطہر پر نشان پڑ گئے ہیں میں نے جا کر السلام علیکم کہا اور کھڑے ہی کھڑے کہا یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو تلاک دے دی آپ نے میری طرف آنکھ اٹھا کر فرمایا نہیں میں نے متعجب ہو کر کہا اللہ اکبر پھر میں نے کھڑے ہی کھڑے دل بہلانے کے واسطے عرض کیا کاش آپ میری طرف متوجہ ہوں ہم قریشی عورتوں پر غالب تھے لیکن جب مدینہ آئے تو یہاں ایسی قوم کو دیکھا کہ ان کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ میرا حال سنے تو میں بتاؤں میں نے حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر اس سے کہا تو اس بات کی نقل نہ کر تیری پڑوسن یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو تجھ سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ کی پسندیدہ ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مشکرانے لگے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنچتے دیکھ کر پیٹھ گیا آپ کے مکان کے اندر ہر طرف نگاہ اٹھا کر میں نے دیکھا تو واللہ وہاں تین خالوں کے علاوہ مجھے اور کوئی چیز نظر نہ آئی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے تاکہ آپ کی امت پر کشادگی کرے کیونکہ فارس و روم میں وسعت و کشادگی ہر چیز کی فراوانی ہے اور دنیاوی سامان ان کے پاس بے حد ہے وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے پہلے آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے یہ سن کر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا اے ابن خطاب کیا تم اسی خیال میں ہو ان لوگوں کی برائیوں کا بدلہ کسی دنیا میں مل جائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لئے بکشش کی دعا فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی وجہ سے جو حفظہ نے عائشہ سے ظاہر کر دی اپنی بیویوں سے انتیس دن تک الگ ہو گئے تھے اور کمال غصہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ماہ تک تمہارے پاس نہ آوں گا جب انتیس دن گزر گئے تو آپ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ادھا کے پاس گئے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک ہمارے پاس نہ آنے کی قسم کھائی تھی اب ہی تو انتیس دن ہوئے ہیں میں مسلسل گن رہی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے چنانچہ وہ مہینہ انتیس کا ہی ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر اللہ نے آیت تخیر نازل فرمائی سب بیویوں سے پہلے آپ نے مجھے ہی پوچھا میں نے آپ کو اختیار کیا اور پھر آپ نے سب بیویوں کو اختیار دیا ان سب نے میری طرح جواب دیا ابو الیمان شعیب زہری وعداللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھوں کہ وہ دونوں کون سی عورتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تمہارے دل پھر گئے ہیں تم اللہ سے توبہ کرو ایک مرتبہ حضرت عمر نے حج کیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ حج کیا قضائے حاجت کے لیے وہ راہ سے اترے میں بھی ان کے ساتھ لوٹا لے کر مڑ گیا جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر لوٹے سے پانی ڈالا انہوں نے وضو کیا میں نے کہا اے امیر المومنین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دو بیویاں کون کون سی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان تتوبہ اللہ فقد صغت خلوبکوما حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے ابن عباس مجھے تم پر تعجب آتا ہے سنو وہ دونوں عائشہ اور حفظہ ہیں پھر حضرت عمر نے بقیہ حدیث بیان کی کہ میں اور ایک میرا انساری پڑوسی محلہ بنی امیہ میں رہتے تھے جو مدینہ کے اطراف کے رہنے والے تھے ہم دونوں باری باری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے جس دن میں جاتا اپنے ساتھی کو اس دن کی وحی وغیرہ کی تمام خبریں آ کر بتا دیتا جب وہ جاتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا چونکہ ہم جماعت قریش عورتوں پر غالب تھے اس لیے جب مدینہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ انساری عورتیں مردوں پر غالب ہیں ہماری عورتیں بھی انساری عورتوں کی باتیں سیکھنے لگیں اپنی بیوی پر میں چیخا اس نے بھی جواب دے دیا اس کا پلٹ کر جواب دینا مجھے ناغوار ہوا تو اس نے کہا میرا جواب کیوں برا لگتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کو جواب دیتی ہیں اور کوئی کسی دن رات تک آپ کو چھوڑ بھی دیتی ہے میں اس بات سے گھبرایا اور میں نے کہا جس نے یہ کیا اس کا ستیہ ناس ہو پھر میں تیار ہو کر چلا اور حفظہ کے پاس جا کر پوچھا اے حفظہ کیا تم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات تک خفا رکھتی ہے کہا ہاں میں نے کہا وہ نامراد اور خسارہ میں ہے کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ سے اللہ کو غصہ آ جائے اور وہ عورت ہلاک ہو جائے تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مانگا کرو نہ آپ کو کچھ جواب دیا کرو اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنی چھوڑو تمہیں ضرورت ہوا کرے مجھ سے مانگ لیا کرو اور اپنی پڑوسن سے نقل کر کے فخر نہ کرو اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے پڑوسن سے مراد حضرت عائشہ تھی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں یہ خبر پڑ رہی تھی کہ غصان شام کا بادشاہ ہم سے لڑنے کے لیے گھوڑوں کے نال لگوا رہا ہے ایک مرتبہ میرا انساری دوست اپنی باری کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا اور شام کو واپس آیا تو میرا دروازہ زور سے کھٹ کھٹایا پوچھا عمر ہیں میں گھبرا کر ان کے پاس پہنچا تو کہنے لگا آج ایک بڑا حادثہ گدرا ہے میں نے کہا وہ کیا کیا غصانی لشکر آ گیا اس نے کہا یہ بات نہیں اس سے بھی بڑی بات ہے ایک خوفناک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی میں نے اپنے دل میں کہا بس حفظہ رضی اللہ تعالی انہا تو نامراد اور خسارے میں ہو گئی میرا گمان تھا کہ ان قریب یہ واقعہ ہوگا میں نے کپڑے پہنے اور صبح کی نماز نماز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ادا کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت اپنے ایک بالائی کمرے میں چلے گئے اور اس کے گوشے میں جا کر بیٹھ گئے اور میں حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حفظہ رضی اللہ تعالی انہا رو رہی ہے میں نے پوچھا کس بات سے رو رہی ہو کیا میں تمہیں نہ ڈراتا تھا کیا تم کو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی اس نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں آپ اس گوشاہ میں بیٹھے ہیں پھر میں نکل کر ممبر کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہیں اور بعض رو رہے ہیں میں تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا پھر میرا دل نہ رہ سکا میں اسی بالائی کوٹھری کے پاس جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے آیا اور آپ کے حبشی غلام سے کہا کہ میرے لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لو غلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا اور واپس آ کر کہا کہ میں نے حضرت سے عرض کیا اور تمہارا ذکر کیا لیکن آپ چپ ہو رہے میں واپس آ کر پھر ان لوگوں میں بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس تھے پھر دل نے بے قرار کیا اور میں نے غلام سے جا کر کہا میرے لئے اجازت مانگو وہ جا کر پھر لوٹا اور کہا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے متعلق ذکر کیا مگر آپ خاموش رہے پھر میں ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا پھر مجھ سے وہ بات نازل ہوئی جو دل میں موجزن تھی چنانچہ میں نے پھر جا کر غلام سے کہا کہ میرے لئے ایک مرتبہ پھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگو غلام اندر گیا اور آ کر مجھ سے کہا کہ میں نے سرور دو عالم سے تمہارا ذکر کیا ہے مگر آپ خاموش ہو رہے ہیں پھر الٹا پھرا اور آنے لگا تو اچانک غلام نے کہا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی جب میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شال بھرا تکیہ رکھے خردری چٹائی پر لٹے تھے جس سے آپ کے جسدے اطہر پر نشان پڑ گئے ہیں میں نے جا کر اسلام علیکم کہا اور کھڑے ہی کھڑے کہا یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو تلاک دے دی آپ نے میری طرف آنکھ اٹھا کر فرمایا نہیں میں نے متعجب ہو کر کہا اللہ اکبر پھر میں نے کھڑے ہی کھڑے دل بہلانے کے واسطے عرض کیا کاش آپ میری طرف متوجہ ہوں ہم قریشی عورتوں پر غالب تھے لیکن جب مدینہ آئے تو یہاں ایسی قوم کو دیکھا کہ ان کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ میرا حال سنے تو میں بتاؤں میں نے حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس جا کر اس سے کہا تو اس بات کی نقل نہ کر تیری پڑوسن یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی انہا تو تجھ سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ کی پسندیدہ ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرانے لگے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنچتے دیکھ کر پیٹھ گیا آپ کے مکان کے اندر ہر طرف نگاہ اٹھا کر میں نے دیکھا تو واللہ وہاں تین خالوں کے علاوہ مجھے اور کوئی چیز نظر نہ آئی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے تاکہ آپ کی امت پر کشادگی کرے کیونکہ فارس و روم میں وسعت و کشادگی ہر چیز کی فراوانی ہے اور دنیاوی سامان ان کے پاس بے حد ہے وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے پہلے آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے یہ سن کر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا اے ابن خطاب کیا تم اسی خیال میں ہو ان لوگوں کی برائیوں کا بدلہ اسی دنیا میں مل جائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لئے بکشش کی دعا فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی وجہ سے جو حفظہ نے عائشہ سے ظاہر کر دی اپنی بیویوں سے انتیس دن تک الگ ہو گئے تھے اور کمال غصہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ماہ تک تمہارے پاس نہ آوں گا جب انتیس دن گزر گئے تو آپ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گئے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک ہمارے پاس نہ آنے کی قسم کھائی تھی اب ہی تو انتیس دن ہوئے ہیں میں مسلسل گن رہی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے چنانچہ وہ مہینہ انتیس کا ہی ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا پھر اللہ نے آیت تخیر نازل فرمائی سب بیویوں سے پہلے آپ نے مجھے ہی پوچھا میں نے آپ کو اختیار کیا اور پھر آپ نے سب بیویوں کو اختیار دیا ان سب نے میری طرح جواب دیا محمد بن مقاتل عبداللہ معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت کا خاوند گھر میں موجود ہو تو روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھنا چاہیے محمد بن بشار ابن ابی عدی شعبہ سلمان ابی حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بچھونے کی طرف گلاوے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس پر لانت کرتے رہتے ہیں محمد بن عرعراہ شعبہ قطادہ زرارہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے خوابند کا بچھونا چھوڑ کر سوئے تو اس کے راضی ہونے تک فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں ابو 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 یمان شعیب ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا جائز نہیں جب کہ وہ گھر میں موجود ہو اور نہ شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے دے اور اگر عورت شوہر کے حکم کے بغیر اس کے مال میں سے خرچ کر دے تو مال کے ایک حصہ کے لیے ذمہ دار رہے گی اور اس حدیث کو روزے کے بیان میں ابو زناد نے بھی روایت کیا ہے مسدد اسماعیل تیمی ابو عثمان عثمہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ سم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ اس میں سے زیادہ مسکین تھے اور مالدار لوگ دروازہ پر روک دیے گئے تھے پھر میں نے دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس میں عموماً عورتیں تھی عبداللہ بن یوسف مالک زید بن اسلم عطا بن یسار عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج گرہن ہوا آپ نے نماز کسوف پڑھی آپ کے ہمراہ لوگوں نے بھی نماز پڑھی آپ نے بہت طویل سورت باقرہ پڑھنے کے قریب قیام کیا رکوع کیا پھر سر اٹھا کر دیر تک کھڑے رہے اور یہ قیام پہلے سے کم تھا پھر بہت طویل رکوع تھا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا پھر کھڑے ہو کر طویل قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا پھر رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا پھر کھڑے ہو کر طویل قیام کیا جو پہلے قیام سے کم تھا پھر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا پھر سر اٹھا کر سجدے میں گئے پھر سلام پھیرا اس وقت سورج روشن ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں یہ کسی کے مرنے جینے سے گہن میں نہیں آتے جب یہ حالت دیکھو تو اللہ کا ذکر کیا کرو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے عجیب معاملہ دیکھا آپ نے اسی جگہ کچھ چیز لینے کو ہاتھ بڑھایا پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا یا مجھے جنت دکھائی گئی میں نے اس سے انگور کے خوشے لینے کو ہاتھ بڑھایا اگر میں لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس سے کھاتے رہتے پھر میں نے دوزخ کی آگ دیکھی میں نے آج کے دن سے برا موقع کبھی نہیں دیکھا اور اکثر دوزخ میں رہنے والیاں میں نے عورتیں دیکھیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں آپ نے فرمایا کہ ان کی ناشکری کرنے کے سبب سے کسی نے کہا کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں اگر عمر بھر کسی کے ساتھ بھلائی کرے پھر وہ تجھ سے کچھ تکلیف دیکھے تو کہنے لگے میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی عثمان بن حیسم عوف ابو رجا عمران کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو اس کے رہنے والے اکثر فقیر دیکھے اور جب میں نے دوزخ میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتوں کو دیکھا عیوب اور سلم بن زریر نے اس کے مطابع روایت کی ہے محمد بن مقاتل عبداللہ عوضاعی یہیہ بن عبی کسیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن عاز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مجھے یہ خبر نہیں پہنچی کہ تو دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ کو معلوم ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح ہرگز روزہ نہ رکھو تم افطار بھی کرو رات کو قیام بھی کرو اور سو بھی جایا کرو اس لیے کہ تم پر تمہارے جسم کا حق بھی ہے تیرے نفس کا بھی حق ہے تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے عبدان عبداللہ موسیٰ بن اقباہ نافع بن عمر کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا اور امیر نگہبان ہے اور مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے مختصر یہ کہ تم سب نگہبان ہو اور سب سے رعیت کا سوال ہوگا خالد بن مقلد سلمان حمید حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایک ماہ تک علہدہ رہنے کی قسم کھائی تھی اور ایک کوٹھری میں بیٹھ گئے انتیسویں دن رات بیویوں کے پاس تشریف لے گئے کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ماہ تک قسم کھائی تھی آپ نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے ابو عاصم ابن جریج محمد بن مقاتل عبداللہ ابن جریج یحیی بن عبداللہ بن سیفی اقریما بن عبدالرحمن بن حارس ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کے پاس ایک ماہ تک نہ جانے کی قسم کھائی تھی جب انتیس دن ہو چکے تو صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ ان کے ہاں چلے گئے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو اپنی بیویوں کے پاس ایک ماہ تک نہ آنے کی قسم کھائی تو آپ نے جواب دیا کہ مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے علی بن عبداللہ مروان بن معاویہ ابو یعفور ابی زحا ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات اور پورے گھر والے ایک دن صبح صبح گریہ ہو زاری کر رہے تھے میں مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے اتنے میں عمر بن قطاب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چڑھنے لگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غرفہ میں تھے حضرت عمر سے کوئی نہ بولا انہوں نے سلام کیا مگر کسی نے جواب نہ دیا پھر سلام کیا اور کسی نے جواب نہ دیا پھر دربان نے آواز دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور پوچھا کیا آپ نے بیویوں کو تلاق دے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن میں نے ایک ماہ تک ان سے جدا رہنے کی قسم کھائی ہے آپ انتیس دن تک رکے رہے پھر اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے آئے محمد بن یوسف سفیان حشام اور رواح عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے کیونکہ یہ بات مناسب نہیں کہ اول تو اسے مارے پھر اخیر دن اس سے جمع کرے خلاد بن یحیہ ابراہیم بن نافع حسن بن مسلم صفیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ ایک انساری عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کی اس کے سر کے بال سارے اتر گئے تھے اس نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا میرا داماد کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کے بالوں میں اور بال جوڑ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بال جوڑنے والیوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے ابن سلام معاویہ حشام قرواہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اس آیت میں وَإِنِمْ رَعَاتٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا عورت سے مراد وہ عورت ہے جو کسی مرد کے پاس ہو اور وہ مرد اسے اپنے پاس نہ رکھنا چاہے بلکہ اسے تلاق دے کر کسی دوسری عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو یہ عورت اپنے شوہر سے کہے کہ تو ٹھہر جا اور مجھے تلاق نہ دے خواہ تو غیر سے نکاح کر لے تجھے اجازت ہے تم مجھے نفقہ نہ دیجیو اور نہ میری باری شمار کیجیو یہی اللہ تعالی کا قول ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا سُلْحَا مسدد یحییٰ بن سعید ابن جریج عطا جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ میں ہم لوگ عزل کرتے تھے یعنی صحبت کرنے میں منی باہر نکالتے تھے علی بن عبداللہ سفیان عمرو عطا جابر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ہم لوگ عزل کرتے تھے حالانکہ اس وقت قرآن شریف نازل ہو رہا تھا عروا عطا جابر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ میں عزل کرتے تھے درعا حالانکہ قرآن شریف نازل ہو رہا تھا عبداللہ بن محمد بن اسمہ جویریہ مالک بن انس زہری ابن محیریز ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ مال غدیمت میں ہم کو قیدی لونڈیاں ملتی تھیں اور ہم ان سے عزل کرتے تھے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو روح دنیا میں آنے والی ہے وہ ضرور آئے گی ہماری تدبیر سے قیامت تک کچھ نہیں ہوگا ابو نعیم عبدالواحد بن ایمن ابن ابی ملیکہ قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم جب کہیں باہر تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنی بیویوں میں قرآن ڈالتے ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کا نام نکل آیا حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی عادت تھی کہ جب رات کو چلتے تو عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے باتیں کرتے ہوئے چلتے حفظہ رضی اللہ تعالی انہا نے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے کہا آج کی رات تم میرے اونٹ پر بیٹھو اور میں تمہارے اونٹ پر بیٹھوں تمہارے اونٹ کو میں دیکھوں اور میرے اونٹ کو تم دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا اچھا پھر آن حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کو سلام کیا پھر روانہ ہو گئے اور جب منزل پر اترے تو عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے اپنے دونوں پاؤں ازخر گھاس میں ڈال دیئے اور کہنے لگیں کہ اے اللہ تو مجھ پر کوئی سامپ یا بچھو مسلط کر دے تاکہ وہ مجھ کو کاٹ لے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایات کرنے کی طاقت اور موقع مجھ کو نہ رہے مالک بن اسماعیل زہیر حشام اور رواہ سے روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ سودہ رضی اللہ تعالی انہا بنت زمعہ نے اپنی پاری مجھے دے دی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے یہاں دو دن رہتے تھے ایک تو ان کی باری کے دن اور دوسرے سودہ رضی اللہ تعالی انہا کی باری کے دن بیویوں بیویوں سنت ہے کہ جب باکرہ سے شادی کرے تو اس کے پاس سات روز رہے اور جب بیوہ سے نکاح کرے تو اس کے پاس تین روز رہے یوسف بن راشد ابو اسامہ سفیان ایوب خالد ابو قلابہ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی کہ کوئی شخص جب بیوہ عورت پر کمواری سے نکاح کرتا تو اس کمواری کے پاس سات دن رہتا پھر باری باری سے رہنے لگتا اور جب کسی کمواری عورت پر بیوہ عورت سے نکاح کرتا تو اس کے پاس تین دن رہتا پھر باری باری رہنے لگتا ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو نے حضرت صلی اللہ رہو علیہ و سلم تک پہنچایا ہے عبدالرزاق سفیان عیوب خالد سے روایت کرتے ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ حدیث مرفوع ہے عبدالعلا بن حماد بن یزید بن زریع سعید قطادہ انس رضی اللہ تعالی انہو بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم ایک شب میں اپنی تمام ازواج متحرات سے مل لیا کرتے تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی نو بیویاں تھیں فرواح علی بن مزہر حشام عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ نماز عشر ادا کرنے کے بعد ہاں حضرت صلی اللہ علیہ و سلم اپنی نو بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور کسی کے پاس کچھ دیر ٹھہر جاتے تھے ایک دن حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں معمول سے زیادہ سوید اسمعیل سلیمان بن بلال حشام بن عروہ کہتے ہیں کہ میرے دادا نے مجھے بتایا مجھے سلیم سلیم آپ نے میرے پاس قیام کیا اور میرے ہی پاس آپ کا وصال ہوا جس وقت روح قبض ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینہ اور گلے کے درمیان تھا اور آپ کا لعاب دہن میرے لعاب سے ملا ہوا تھا چونکہ میں نے مسواق چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی جس کو آپ استعمال فرما رہے تھے عبدالعزیز بن عبداللہ سلمان یحیی حبید بن حنین ابن عباس حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے حفظہ کے پاس آ کر یہ کہا کہ اے بچی تجھے یہ عورت تقبر میں نہ ڈالے جو اپنے حسن پر نازا اور محبوب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہے یعنی عائشہ کا مقابلہ نہ کر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ مسکرانے لگے سلمان بن حرب حماد بن زید حشام فاطمہ حضرت اسمہ کہتی ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ میری ایک سوکن ہے اگر میں اس کے جلانے کو اپنے شوہر کی طرف سے جس قدر وہ مجھے دیتا ہے اس سے زیادہ بڑھا کر بتلا ہوں تو کیا مجھ پر گناہ ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ دی ہوئی چیز کا ظاہر کرنے والا بطور دھوکا ایسا ہے جیسے کوئی مکر کر کے دو کپڑے پہنے ہوئے ہو عمر بن حفظ حفظ عمش شقیق عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اللہ سے زیادہ غیرت والا نہیں ہے اسی لیے اللہ نے برے کاموں کو حرام کر دیا اور اللہ سے زیادہ کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک حشام عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امت محمدیہ جس وقت تم میں سے کوئی مرد یا عورت زنا کرتا ہو اس وقت اللہ تعالی سے بڑھ کر غیرت کسی کو نہیں آتی اے امت محمدیہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم بھی جان لو تو ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ موسی 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 بن اسماعیل یحییہ یحییہ حضرت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی غیرت کرتا ہے اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ کوئی مومن حرام فعل کرے اللہ کو وہ برا معلوم ہوتا ہے محمود ابو اسامہ حشام اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مجھ سے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شادی کی تو نہ ان کے پاس مال تھا نہ زمین اور نہ لونڈی غلام تھے بجز پانی کھینچنے والے اونٹ اور گھوڑے کے کچھ نہ تھا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کو میں چراتی تھی پانی پلاتی تھی ان کا ڈول سیتی تھی اور آٹا پیستی تھی البتہ روٹی پکانا مجھے نہیں آتا تھا میری روٹی انساری پڑوس نے پکا دیا کرتی تھی وہ بڑی نیک عورتیں تھی زبیر رضی اللہ تعالی انہو کی اس زمین سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ و نے انہیں دی تھی میں اپنے سر پر چھوہاروں کی گھٹلیاں اٹھا کر لاتی وہ مقام دو میل دور تھا ایک دن میں اپنے سر پر گھٹلیاں رکھے آ رہی تھی کہ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ و ملے آپ کے ہمراہ چند صحابہ رضوان اللہ عنہم بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ و نے مجھے پکارا پھر مجھے اپنے پیچھے بٹھانے کے لیے اونٹ کو اخ اخ کہا لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے سے شرم آئی زبیر رضی اللہ تعالی انہوں کی غیرت بھی مجھے یاد آئی کہ وہ بڑے غیرت والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و نے تار لیا کہ اسما کو شرم آتی ہے چنانچہ آپ چل پڑے زبیر سے میں نے آ کر کہا کہ مجھے راستہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ و ملے تھے میرے سر پر گھٹلیوں کا گھٹا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے ہمراہ صحابہ تھے آپ نے مجھے بٹھانے کے لیے اونٹ کو ٹھہرایا تو مجھے اس سے شرم آئی اور تمہاری غیرت کو بھی میں جانتی ہوں زبیر نے کہا اللہ کی قسم مجھے تیرے سر پر گھٹلیاں لاتے ہوئے آپ کا دیکھنا آپ کے ساتھ سوار ہو جانے سے زیادہ برا معلوم ہوا اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک خادم بھیج دیا تاکہ وہ گھوڑے کی نگہبانی میں میرا کام دے گویا انہوں نے مجھے آزاد کر دیا علی ابن علیہ حمید طویل انس رضی اللہ تعالی انہوں بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے پاس تھے کہ آپ کی کسی دوسری بیوی نے ایک رکابی میں کھانا بھیجا جس بیوی کے گھر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس نے غلام کے ہاتھ پر ہاتھ مارا جس سے رکابی گر کر ٹوٹ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے جمع کیے پھر اس میں جو کچھ کھانا تھا اسے سمیٹ تے جاتے اور یہ کہتے جاتے کہ تمہاری ماں آجراہ نے بھی ایسی ہی غیرت کی تھی پھر آپ نے خادم کو ٹھہرا لیا اور اس بیوی سے جس کے گھر میں آپ تھے دوسری رکابی منگوا کر اس کو دی جس کی رکابی ٹوٹی تھی اور ٹوٹی ہوئی رکابی ان کے گھر میں رکھ دی جنہوں نے توڑی تھی محمد بن عبی بکر مقدمی معتمر عبید اللہ محمد بن منقدر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت میں گیا تو وہاں ایک محل دیکھا میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے فرشتوں نے جواب دیا کہ عمر رضی اللہ تعالی انہو بن قطاب کا ہے میں نے اندر جانے کا ارادہ کیا مگر مجھے تمہاری غیرت معلوم تھی اس لئے رک گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے یہ سن کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کیا میں آپ سے غیرت عبدان عبداللہ یونس زہری ابن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک محل کے گوشہ ہمیں ایک حسین عورت بیٹھی ہے اور میں ہوں میں نے دریافت کیا یہ محل کس کا ہے جواب دیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کا ہے تمہاری غیرت یاد کر کے میں الٹا چلا آیا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو مجلس میں رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بھلا میں آپ سے غیرت کروں گا عبید بن اسماعیل ابو اسامہ حشام عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو یا ناراض تو میں پہچان لیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں میں نے پوچھا وہ کیسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قسم کھاتے وقت لا وربی محمد کہتی ہو اور جب خفا ہوتی ہو تو لا وربی ابراہیم قسم ہے ابراہیم کے رب کی کہتی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں میں نے کہا درست ہے لیکن اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں آپ کی محبت نہیں چھوڑتی احمد بن ابی رجا نظر حشام ارواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے اتنی غیرت نہیں کی جتنی غیرت میں نے خدیجہ سے کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذری آہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ حضرت خدیجہ کو جنت میں ایک موتی کا محل ملنے کی بشارت دے دو قطعبہ لیس ابن ابی ملیکہ مسور بن مقرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب سے شادی کر دیں میں اجازت نہیں دیتا پھر کہا میں اجازت نہیں دیتا میں اجازت نہیں دیتا ہاں اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ میری بیٹی کو تلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے بیعہ کر لے تو اسے اختیار ہے کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے قلیجہ کا ٹکڑا ہے جو برائی اسے پہنچتی ہے وہ مجھے پہنچتی ہے جو اسے اعزا ہوتی ہے وہ مجھے اعزا ہوتی ہے حفظ بن عمر حوزی حشام قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تم سے وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے میرے سوا تم سے کوئی یہ حدیث بیان نہیں کرے گا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی علامتیں یہ ہیں کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت زیادہ ہوگی اور شراب پینے کی کثرت ہوگی مرد کم ہو جائیں گے عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ پچاس پچاس عورتوں کا ایک سربراہ ہوگا اتیباہ بن سعید لیس یزید بن ابی حبیب ابو الخیر اقباہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے گھر تنہائی میں جانے سے پرہیز کرو ایک انساری شخص نے کہا کہ دیور کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے یعنی اس سے زیادہ بچنا چاہیے علی بن عبداللہ سفیان عمرو بن دینار ابو معبد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص غیر عورت کے ساتھ تنہائی نہ کرے ایک شخص کھڑا ہو کر بولا میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام فلان فلان لڑائی میں لکھا جا چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلا جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر محمد بن بشار غندر شعبہ حشام حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک انساری عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ نے اس سے علیہدگی میں کہا تم لوگ مجھے دوسرے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو عثمان بن ابی شعبہ حشام بن عرواح عرواح زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک ہجڑا تھا جب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے اس نے ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ سے کہا اگر کل اللہ طائف کو فتاح کر دے تو میں تجھے دختر غیلان کو دکھاؤں گا وہ اتنی موٹی ہے کہ جب سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ میں چار بٹیں پڑ جاتی ہیں اور جب پیٹ موڑ کر جاتی ہے تو آٹھ سلوٹیں دکھائی دیتی ہیں یہ سن کر آپ نے فرمایا اے بیویو یہ مخنص ہیجڑے تمہارے پاس آئندہ نہ آنے پائیں اسحاق بن ابراہیم حنزلی عیسیٰ عزاعی زہری عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر میں چھپائے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی جو کھیل رہے تھے جب میں تھک جاتی تو آپ مجھے ہٹا لیتے اس بات سے اب تم اندازہ کر لو کہ ایک کم سن لڑکی کو کھیل کود دیکھنے کا کتنا شوق ہوتا ہے اور کتنی دیر تک وہ دیکھتی رہے گی فروہ بن ابی مغرہ علی بن مسحر حشام عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ذات کو کسی کام کے لیے باہر نکلی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر انہیں پہچان لیا اور کہا پا خدا اے سودہ تم ہم سے چھپ نہیں سکتی حضرت سودہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے ذکر کیا اس وقت آپ میرے گھر میں شام کا کھانا تناول فرما رہے تھے آپ کے ہاتھ میں ہڈی تھی کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنا شروع ہوئی وہ کیفیت جب آپ سے دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتو تمہیں اپنے ضروری کاموں کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی علی بن عبداللہ سفیان زہری سالم سالم کے والد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں جانے کے لیے تم سے اجازت طلب کرے تو تم منع نہ کرو عبداللہ بن یوسف مالک حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے رضاعی چچہ میرے یہاں آئے اور میرے پاس آنے کی اجازت مانگی میں نے اجازت نہیں دی اور کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں گی اجازت نہیں دے سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی فرمایا وہ تمہارے چچہ ہیں انہیں اندر بلا لیا ہوتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے مرد نے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو تمہارے چچہ ہیں انہیں تمہارے پاس آنے میں کوئی مزائقہ نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا یہ پردہ کی آیت کے نزول کے بعد کا واقعہ ہے حضرت عائشہ کا قول ہے کہ نسب سے جو لوگ حرام ہیں وہی لوگ دودھ کے رشتے سے بھی حرام ہیں محمد بن یوسف سفیان منصور ابو بائل عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت دوسری عورت سے مل کر اپنے خوابند سے اس طرح کی تعریف نہ کرے کہ جیسے کہ اس عورت کو ظاہرا دیکھ رہا ہے عمر بن حفظ بن غیاس حفظ عمش شقیق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی غیر عورت سے مل کر اپنے شوہر کی اس طرح تعریف نہ کرے کہ جیسے کہ وہ کھلم کھلا دیکھ رہا ہے محمود عبدالرزاق معمر ابن تعووس تعووس حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں حضرت سلمان علیہ اسلام نے فرمایا میں آج رات اپنی سب بیویوں سے زفاف کروں گا وہ سب ایک ایک بیٹا دیں گی جو اللہ کے راستہ میں جہاد کریں گے فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہ لیجئے جس کو وہ کہنا بھول گئے تھے چنانچہ انہوں نے اپنی سب بیویوں سے صحبت کی مگر ان میں سے سوائے ایک بیوی کے جس کو آدھا بچہ پیدا ہوا کسی کے ہاں کچھ بھی پیدا نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلمان علیہ اسلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو ان کی قسم نہ ٹوٹتی اور حاجت بر آنے کی امید بھی زیادہ ہوتی آدم شعبہ محارب بن دسار حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر میں سفر سے واپس آنا برا جانتے تھے محمد بن مقاتل عبداللہ عاصم بن سہیل شعبی حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو گھر چھوڑے ایک مدت گزر گئی ہو تو اچانک رات کو گھر میں نہ آیا کرو مسدد حشیم سیار شعبی جابر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوا جب ہم واپس ہوئے تو میں ایک سست رفتار اونٹ پر جلد جلد چلنے کی کوشش کرنے لگا ایک سوار میرے پیچھے آ کر مجھے ملا میں نے دیکھا تو وہ آن حضرت صلی اللہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا جب ہم مدینہ پہنچے اور گھر میں داخل ہونا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ جائے تو گھر میں داخل ہونا تاکہ عورت اپنے پراغ گندہ بالوں میں کنگھی کر لے اور زیر ناف بالوں کو صاف کر لے راوی کا بیان ہے کہ مجھ سے ایک سکاہ آدمی نے اس حدیث میں بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر کیس کیس یعنی بچے کی خواہش کر محمد بن ولید محمد بن جعفر شعبہ سیار شعبی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو رات کو آئے تو اپنے گھر میں فورا داخل نہ ہو جا یہاں تک کہ عورت اپنے اندام نہانی کو صاف کر لے اور اپنے پراغ گندہ بالوں میں کنگھی کر لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو اولاد کی خواہش کر عبداللہ بن وحب نے بواستہ حضرت جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطابع حدیث کیسی کے متعلق روایت کی یاقوب بن ابراہیم حشیم سیار شعبی جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے جب ہم واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو میں اپنے جس سست رفتار اونٹ پر سوار تھا اس کو جلدی جلدی ہنکنے لگا ایک سوار میرے پیچھے سے آ کر مجھے ملا اور اپنے ایک نیزے سے جو اس کے پاس تھا میرے اونٹ کو چلنے لگا جس طرح اچھے سے اچھا اونٹ چلے میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے نئی شادی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے شادی کی ہے میں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمواری سے یا بیوہ میں نے کہا بیوہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمواری سے کیوں شادی نہ کی کہ تو اس سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتی جب ہم مدینہ پہنچے اور اپنے گھر کو جانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ تم رات کو یعنی عشاء کے وقت گھر میں داخل ہو تاکہ عورت پرہ گندہ بالوں میں کنگھی کر لے اور اندام نہانی کے بالوں کو صاف کر لے قطعبہ بن سعید سفیان ابو حازم کہتے ہیں کہ لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا علاج کس چیز سے کیا گیا لوگوں نے ساحل بن سعد سعیدی سے جو مدینہ میں آخری صحابی بچ گئے تھے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ اس کا جاننے والا اب کوئی نہیں رہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عابس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الفطر یا عید الادحا کے دن جماعت میں شریک ہوئے ہیں انہوں نے کہا اگر مجھے قرابت کا مرتبہ حاصل نہ ہوتا تو اپنی کم سنی کی وجہ سے آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ و باہر تشریف لائے نماز پڑھی پھر خطبہ سنایا ازان و اقامت کا تذکرہ نہیں کیا پھر عورتوں کے پاس تشریف لائے انہیں نصیحت کی آخرت کی یاد دلائی اور صدقہ کا حکم دیا میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کانوں اور گلے کی طرف ہاتھ لے جا کر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اپنے زیورات پھینکتی جاتی تھی پھر آپ اور بلال گھر کی طرف روانہ ہو گئے عبداللہ بن یوسف مالک عبد الرحمن بن قاسم قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ مجھ پر ابو پکر میرے والد غصہ ہوئے اور اپنا ہاتھ میری کوک میں چبھونے لگے میں صرف اس وجہ سے ہل نہیں سکتی تھی کہ رسول اللہ موجود تھے اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا